ہوا ہے اور اس قنون کی کوئی بھی بندہ وائلیشن کرتا ہے تو قنون جو ہے کسی ملک کا اس کے مطابق جو ملک ہے وہ اس کو سزا دیتا ہے تو وہ تو ہر کسی کے لیے چاہے وہ کوئی بھی ہے پاکستانی شہری اگر وہ قنون کو توڑے گا تو اس کو سزا ملے گا اگر یہ بھی قنون کو توڑتے ہیں تو ان کو سزا ملتی ہے چودک صاحب نہیں چودک صاحب یہ بات ہے کہ آج ہم نے پتہ نہیں پرانا مناظرہ تھا جو نمان بھائی نے مکتی صاحب کا لگایا وہ تھا تو آج ہم نے دیکھا ہے تو ان کا سوال میں نے آج اپنی مراد پر یہی رکھا ہے میں آپ کو ایک مسائل دے دیتا ہوں اس کو سامنے رکھتے آپ دیکھ لیں میں مسائل بھی نہیں دیتا میں آپ کو ریالیٹی پا دیتا ہوں اچھا میری عواز دوستوں کو صاف آ رہی ہے جی پھلکو صاف آ رہی ہے اسلام علیکم حضور اللہ شان اچھا جتنے یہ قاندین جو ملنگ ملنگنیاں ہیں یہ ان ملکوں میں آکے کیس کرتے ہیں کہ ہمیں جناب وہاں پہ مولوی مار رہے ہیں ہمیں پاکستان مار رہا ہے ہماری سیفٹی نہیں ہے ہمیں واپس بھیجا گیا ہم مارے جائیں گے جناب اللہ کا واسطہ ہمیں یہاں ان ملکوں میں پناہ دی جائے اور وہاں یہاں یہ سٹوریاں بنابنا کے عدالتوں میں جمع کرواتی ہیں اس کے بعد ان کو جب پناہ مل جاتی ہے ان کا کیس پاس ہو جاتا ہے تو اگر یہ دو سال یا ڈیڑھ سال یا تین سال کسی قادیانی کا یہاں پہ کیس چلا ہے اور اس نے مثال کے طور پہ سابو بڑیار میرا گاؤں ہے مثال کے طور پہ وہ سابو بڑیار کا ہے اس نے وہاں سے لکھا ہوا ہے کہ سابو بڑیار کے علاقے میں علماء اور مولوی اور دوسرے اور حکومت اور پلیس سارے ملک جناب میری محالفت میں کھڑے ہیں اگر مجھے واپس بھیجا جا تو میں مارا جاؤں گا لہٰذا مجھے پناہ دی جائے چلیں اس کو پناہ مل گئی دو سال لگے تین سال لگے ایک سال لگ گیا وہ لیدہ بات ہے جس دن اس کو ویزا ملتا ہے ان تمام قادیانی ملنگ ملنگنیوں کا ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں حکومت دیکھ لیں خود جس دن ان کو ویزا ملتا ہے وہ بندہ سب سے پہلے پہلے اس نے ٹکٹ بک کروائی ہوتی ہے وہ سبب رہ جائے گا اسی ٹاؤن میں جس کے مطلق اس نے یہاں کلیم کیا ہوا تھا کہ وہاں جاتے ہیں مجھے گولی مار دنیا لوگوں نے مولوی نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے وہاں جا کے وہ دکان بھی خرید دے گا وہ گھر بھی بنائے گا وہ شادی بھی کرے گا اسی شادی میں فیرنگ بھی کرے گا پنگرے بھی ڈالے گا ہر مہینے ہر سال وہاں مہینہ دو رہ کے آئے گا کدھر گیا وہ خوف اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کیس پاس ہونے کے بعد سارے قادیانی انہی جگہوں پہ جا کے ازادی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور دوسرے مسلمان اور دوسرے اس علاقے میں رہنے والے لوگ ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں کوئی ان کو نقصان نہیں دیتا جائدتیں وہاں پہ خریدتے ہیں دکانیں بناتے ہیں گھر بناتے ہیں وہاں پہ اپنے جو بھی تہوار ہیں چھوٹے موٹے ان کو بناتے ہیں ازادی سے تو ان کا یہ آکے کلیم کرنا کہ اس علاقے میں مجھے خوف ہے مجھے مار دینے کا ڈر ہے اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں اور نہیں ہو سکتا کوئی قادیانی بتائے مجھے آکے کہ میں نے فلان ایریے سے یہ کلیم کیا کہ مجھے فلان ایریے سے خطرہ ہے میں نے یہاں کیس کیا اور پھر میں اس کے ایریے میں جا کے نہیں رہا سارا جھوٹ ساری بدکاری یہ پاکستان کو یہ مائک کسی کو ہو گیا جی اچھا تو اب آپ اس پہ اندازہ کر لیں سادی سی مسال ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے مانے یا کوئی کوئی نہ مانے ایک قادیان نے مجھے بتائیں جس نے یہ کلیم کیا ہو کہ میں جناب نارو وال شہر سے ہوں وہاں سے مغلبوں نے مجھے مارنا تھا وہ کلیم ڈالا ہوا ہے اور بتائیں کہ وہ ناروال جا کے وہ دوبارہ رہا ہے کہ نہیں جس دن پاس ہوا ہے کیس وہ وہاں جا کے رہا ہے وہ وہاں ہی رہتا ہے اس کی فیملی رہتی ہے کوئی اس کو نقصان نہیں دیتا پاکستان کو بدنام کرنا علماء کو بدنام کرنا اپنے فیملی رہتی ہے کوئی اس کو نقصان نہیں دیتا پاکستان کو بدنام کرنا علماء کو بدنام کرنا اپنے مفاد کے لیے یہ قادیان نیوں کا ایک سمجھ لیں کہ سب سے گلیز ہتھکنڈا ہے جھوٹ ہے یہ کہ ان کو پاکستان میں کوئی تنگ کرتا ہے یہ بالکل صحیح ہو گیا بالکل ٹھیک فرمایا ہے حضور علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضور علیہ والا شاہرنا آج میں آج مناظرہ دیکھ رہے سے حضور تڑہ جڑا اور ڈاکٹرہ سے نال ہو رہے سے نوماں بھائی نے لگایا تھی اسی سمجھے کہ سائد لائیو ہو رہے آیا اور ہی سالے کمنٹ بھی چل رہے سا ان تو اسی کمنٹ کار بھی رہے تھا تو حضور علیہ والا شاہرنا کوئی سوالوں نے رکھی آج ہی سانو اندر کیوں کیتا جانتا ہے ستی جی کہا لے حضور میرے دینے چاہ رہے گا لے تو انوے اس وآلہ سے اندر کیتا جانt ہے تُسی اللہ پاک دے غصصاہ ہو تو انوے اس وآلہ سے کیتا جانت ہے کہ تُسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ختمہ نبو کا دے ڈکوو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غصصاہ ہو اس وآلہ سے تنو اندر کیتا جانت ہے اے حضور ہے اے موضوع رکھے آج میں اس طالے اس منادرے تیر ہزور اے والا شان تُسی قفتکو فرماو یہ چودی صاحب جو فرمارے ہیں ان کے ساتھ میں ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ متفق ہوں اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے میں رتی برابر بھی متفق نہیں بات یہ ہے کہ قادیانی کہتی ہیں کہ ہمیں جیلوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے اور حبیب بھئی نے مان بھی لیے کہ واقعی ان کو ڈالا جاتا ہے بھئی وہ کیوں ڈالا جاتا ہے بعد میں پہلے تو یہ کہ وہ جیل کے اندر چلے گئے ہیں تو آپ نے مان لیا کہ واقعی وہ جیل میں گئے گی وہ جیل میں جانے کے بعد سوال ہوگا کہ بھئی کیوں ڈالا گیا وہ تو بات کی بات ہے جی حضور جیل میں کون کون سے کتنے قادیانی پاکستانی جیلوں میں مجھے تو نہیں پتا میرے علم میں مطابق تو آج تک ایک بھی قادیانی پاکستانی جیل میں نہیں شاید کوئی کا دکا ہو شاید جیلوں میں ڈالا جاتا ہے کیوں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے بھئی اتنی پتہ نہیں بیس کروڑ اور پتہ نہیں پچیس کروڑ پاکستان کی عوام پتہ نہیں آج کل کتنی ہو گئی ہے تو اس کے اندر پہلے دیکھ لو کہ تمہاری تداد کتنی ہے اور پھر کتنے قادیانیوں کو روزانہ کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے پکڑ کے یہ جب سے پاکستان بنائے یا مطلب جب سے چوہتر کے اندر قانون پاس ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک شاید انگلیوں کے اوپر گن سکتے ہو تین چار پانچ چھ سات آٹھ بس وہ بھی تمہاری کرسکتوں کی وجہ مفتی صاحب ایک منٹ موت صاحب ایک منٹ حبیب صاحب آپ اوپر کوئی بھی نہ اٹھائیں کوئی جگہ رہنے دیں کسی کوئی قادیانی آئی جاتا ہے میں تھوڑا سا بیزی ہوں میں ایک منٹ میں نے جانا تھا تو میں نے ویسے یہ پروگرم میں شامل ہو گیا میں ایک ارزکار دیتا ہوں میرا جو علاقہ جب میں علاقے کی بات کرتا ہوں تو وہاں دس پندرہ گاؤں ہیں جن میں یہ کچھ لوگ ہیں باقی تو آپ نے شاید دیکھا ہے پاکستان میں ٹرائبل کر کے کئی پورے پورے ظلے میں یہ ایک بھی قادیانی نہیں ہے تو لوگوں کو کئی لوگوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں پاکستان میں کوئی قادیانی نہیں دیکھا کہی ایسے علاقے بھی ہیں تو میرے علاقے کی جو میں بات کروں وہاں سے سبب ڈیار سے گھٹیاریاں اور یہ جو دس پندرہ گاؤں ہیں وہاں سے ہزاروں کی تداد میں جو قادیانی ہیں وہ آج سے چالیس سال پہلے سے وہ جرمنی اور کینڈرہ اور امریکہ ادھر سارے ان ملکوں میں وہ نکلے ہیں اور سب ہی نے آکے یہی کیس کیا ہے کہ مر جائیں گے وہاں پہ اگر واپس گئے ہمیں واپس نہ بیجنا اور سارے ہی وہ ان گاؤں کے جتنے بھی لوگ وہ باہر آئے ہیں لڑکیاں آئے ہیں لڑکیاں آئے ہیں جنہوں نے کیس کیے ہیں جو بھی کیے ہوئے ہیں وہ وہاں جا کے رہ رہے ہیں شادیاں کر رہے ہیں زمینیں ان کی ہیں مجھے کوئی ایک کیس بتائے پیلا کلرولا جو تھانا ہے وہ تھانا ہے ہمارے ہمارا جہاں یہ پانچ داس گاؤں کے میں نام لے رہا ہوں مجھے کوئی ایک پرچہ بتائے کہ وہاں پہ جناب قادیانی کو جیل میں ڈال دیا گیا یہ ایسے بدکار ہیں اور بدنصیب بھی ہیں یہ جب تک چار پانچ سال اس ملک جہاں یہ پیدا ہوئے ہیں اس ملک کے خلاف جب تک یہ چار پانچ سال آکے کیونکہ دو چار سال لگ جاتے ہیں کیس پاس ہونے میں جب تک یہ چار پانچ سال اس ملک کے خلاف بھونکتے نہیں ہیں یہاں پہ آکے اس وقت تا کہ ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا اگر میں کیلگری کنڈا کی بات کروں جہاں میں رہتا ہوں یہاں ایک مسجد ہے قادیانیوں کی اور یہاں پہ جو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں وہ یقین کریں کہ گنی نہیں جا سکتی صرف کیلگری میں اب کیا صرف قادیانی کنڈا آ رہے ہیں دوسرے لوگ نہیں آ رہے اگر کیلگری میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے چیلنگ کر دے اگر قادیانیوں کی یہاں شہر میں ایک دکان ہے تو مسلمانوں کی یہاں پہ پاکستان نہیں ہو کی ہو سکتا ہے پندرہ ہوں ہو سکتا ہے پچاس ہوں اگر مقابلہ کیا جائے تو کیا دوسرے مسلمان نہیں یہاں آ رہے بالکل آ رہے ہیں لیکن ان کی خوش نصیبی ہے کہ کوئی ویزٹ پہ آ رہا ہے کوئی پرہائی کی بیس پہ آ رہا ہے کوئی بزنس پہ آ رہا ہے اور ان کی بدنصیبی دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف پہلے بھونکڑا ہوتا ہے پانچ چار سال اس کے بعد ان کو نصیب ہوتی ہے روٹی یہ ان کی بدنصیبی ہے اور اس کو یہ بڑی فتح سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں آ کے جھوٹے کیس کر کے تو یہ بھی ہماری شان ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں دوسرے مسلمان بھی ہیں عربی بیش مار وہ آ کے کیس نہیں کرتے ترکی بیش مار ہے فلسطینی یہاں پہ بیش مار ہے یہ صرف ایسے چار ملانگ ہیں جنہوں نے یقین کر لیں پہلے بھونکڑا ہے پانچ چھ سال ویزا اور پھر ان کو روٹی نصیب ہونی ہے اس کا نام ہے عامدیت کی ترقی جی مفتی صاحب حضور میں نے نظیمی جواب دیا ان کو الزامی جواب نہیں الزامی کیا ہوتا ہے یہ آپ بالکل ایک بھونگا سا اور گٹلیا سا جواب دے رہے ہیں یہ تو وہی بات ہے جو آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں کل اگر یہ وہ کہے ہمیں کیوں پاکستان سے نکالا تو آپ یہ کہیں گے جی تم گسا ہو ہماری بھائی گھر کو کیوں تم نے لوتا کہ آپ یہ کہیں گے جی تم گسا ہو ہماری بہن کو کیوں نکال کے لے گے جی تم گسا ہو یہ کونسا طریق ہے بھائی جی ضرور میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں وہ وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو جی ہمیں یہ مار کوٹ رہے ہیں ہمیں جیلوں میں پھینک رہے ہیں تو کل کوئی مارنے کوٹنے کا آپ کیوں الزام لگائے تو آپ یہ کہیں گے تم گسا ہو اس لیے ہم مارتے کوٹتے ہیں یہ کونسا جواب ہے یہ تو جواب بھی نہیں ہے جی مختصر صاحب دیکھیں ایک اور بات جو ہے نا وہ جب میں میڈیا پہ سنتا ہوں یہاں پہ لوگوں کو تو ایسا نہیں ہے مثلا قصور بھی نہیں ہے دوسرے لوگوں کا کیونکہ جیسے ٹریکٹر شاہ ہے اس کے اپنے رول انڈ ریگولیشن ہیں بلڈوزر شاہ کے مرید اپنے ان کا رول انڈ ریگولیشن ہے اس دربار کے اسی طرح یہ جو قادیانی پی رہے ہیں ان کا اپنے رول انڈ ریگولیشن ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو قادیانیوں کے بارے میں علم ہو لیکن بعض دفعہ میڈیا پیسی چیزیں مجھے سننے کو ملتی ہیں جو قادیانی چاہتی ہیں کہ یہ ہو یقین کریں اس طرح کا ان کو کچھ سپورٹ ملے تا کہ وہ اور واویلہ کر سکیں یہی بات ہے نا کالی یہ کٹنگ آ جانی ہے قادیانیوں نے کہنا دیکھا ختمین بہت کام جاہدوی حبی برمان کہہ رہے کہ اس لیے تمہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم گستا خو نہیں میرے علاقے میں بتایا نا میں تو قادیانی ہوئی آج تک ہم نے تو کبھی نہیں کوئی دیکھا کہ بھائی کبھی کوئی جیل میں گیا ہو ابھی صاحب کتنے بندوں کو آپ جانتے ہیں جو جیلوں میں گئے ہوں نہیں حضور کوئی بھی نہیں گیا یہ بکرات کتنی لیسٹ دے دیو کوئی سانوی دس ہو آج تک سانو تے سمجھ نہیں ہے یہی پنجیس سالان دے بیچے میں مفتی صاحب میں مفتی صاحب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں تو پھر جواب یہ بنتا ہے نا کہ یہ تو تمہارا الزام ہے جواب تو میرے یہ بنتا ہے نا نہ کہ یہ جواب بنتا ہے جی تم گھسا ہو ملکل ایسے یہ تو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ بھائی وہ گول جو ہے نا وہ آپ کے ہی باسکٹ میں پڑ جائے منادرہ تو ہم سنے ہیں نا موتی صاحب دا پورا منادرہ سنو موتی صاحب نے پورا منادرہ نہیں سنیا موتی صاحب دا منادرہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو ساتھ منادرہ نے پانچ پانچ بانچ بیٹھے ہیں مربی ہوتے ہیں محطوں کو موناد کرتے ہیں کی سے جواب اللہ لے رہے ہیں اچ Ladies میں تو ہنو دا دنا کے اسے سنو ٹا میرے کرو میں آئی تھے گیا بیٹ و نور مسجدiza تاناہ نور مسجد جڑی کؤ دیا نہیں آئیing بیٹ و نور مسجد bill موسید جڑی کؤ جاندارہیں دا ساناہیں بیٹ و نور مسجد تاناہیں check جڑی کؤ دیا نہیں آئیing بیٹ served شہیدان دی لسٹ لگی کہ قادیانی مذہب کے نام پہ شہید ہونے والے قادیانیوں کے نام جنہوں نے مذہب کے لیے قادیانیت کے لیے شہادت پائی میرے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں پہ چار قادیانی مارے گئے اپنی ذاتی دشمنی کے وجہ سے اس کا جو کیس شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ ایک قادیانی تھا وہ جا کے ڈرگ بیجتا تھا تو ڈرگ کے چونکہ الیگل پیسے تھے تو وہ دوسروں کو کہنے لگا دیں پیسے وہ دیتے نہیں تھے یہ جو قادیانی تھا جو وہاں پہ جا کے یہ کالا تندہ کرتے تھے جرمنی میں اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ جو قادیانی تھا جو ساتھ وہ ڈرگ بیجتا تھا اس کا جو ڈیڈ تھا وہ بڑا پاورپل تھا ہمارے ایرے میں تو ڈیڈ نے دوسروں کو دمکی دی کہ آپ نے میرے لڑکے کے پیسے نہیں دے رہے تو میں آپ کو مروا دوں گا وہ بھی ڈرگ ڈیلر تھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کیا مروا نا ہے ہم آپ کو پہلے مروا دیں گے دو تین انہوں نے پہلے مروا دیئے وہ جو ڈیڈ تھا وہ بھی مرا گیا اب یوں سمجھ لیں کہ اسے دشمنی میں چار پانچ جو قادیانی ہیں سو فار مارے گئے جو ذاتی دشمنی کہہ لیں یا لینڈین کی دشمنی کہہ لیں ان چار پانچ لوگوں کے نام بھی شہدائے احمدیت میں وہ لسٹ میں شامل ہیں یہ مذہب کے نام پہ شید ہو گئے نمبر ایک اور بھی کئی نام تھے میں نے پڑے تو میں نے سوچا کہ یہ ہے پراپو گنڈا دوسری بات ہمارے ایک ایریے کا پٹواری تھا قادیانی وہ زمینیں ہوتی ہیں نا جات لوگوں کے پرانی کو پتا نہیں ہوتا دس بیس پچاس سال پرانی کوئی وارث نہیں ہے گاؤں سے موو کر گیا ہے شہر میں چلا گیا ہے اور شہر میں جو بچے ہیں وہاں پہ ملازمتیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے ڈیڈ کی کوئی زمین تھی پرانی اس طرح کوئی پرانی زمین تھی وہ جو قادیانی پٹواری تھا اس نے جناب میل ملاب کر کے دوسروں سے رشتبت لے کے تو وہ زمین کسی کے نام علاڑ کر دی اب وہ بعد میں پتا چلا ہے کہ وہ زمین کے جو وارث ہیں ان کو پتا چلا انہوں نے آ کے کیس کیا انٹی کرپشن والے پکڑ کے اس پٹواری صاحب کو لے گئے انہوں نے کوئی داستین جیل میں رکھا ہے وہ کیس آپ جا کے پڑھیں ادھر جو مذہب کے نام پہ عامدیوں پہ ہونے والے کیسے تھے وہ میں پتواری کو جانتا ہوں اس بغیرت کو اس میں کیس کو جانتا ہوں اور وہ بھی مذہبی طور پہ عامدیوں پہ ظلم ہوا ہے اس پٹواری پہ مذہبی چونکہ عامدی تھا اس لیے اس پہ کیس ہوا حالانکہ وہ بندے خود مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا بندہ ہے یہ پاغل اس نے رشوت لی اور اس نے یہ فراد کیا ہے لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا مثلا وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے اس بندے نے کیوں کیا ہے وہ عامدی کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اس کو طریقہ نہیں سہی آیا کہ کیسے وہ جال سازی کرنی ہے یہ وہ شہدائے عامدیت ہیں یہ وہ مذہب کے نام پہ ان کے پہ ہونے والے کیسز ہیں جھوٹ بدکاری اور ڈراما میرے علاقے میں تین نسلوں سے عامدی رہ رہی ہیں یہ اتنے گاؤں ہیں مجھے ایک کیس بتائیں اور میں ان کو گھنکے بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے دوسرے لوگوں مسلمانوں کو کتنا تنگ کی ہے میں بتا سکتا ہوں ان کو یہ جھوٹ ہے ڈراما سارا یہاں پہ آکے سٹوریاں بناتے ہیں وہاں جا کے پھر وہ اسی گاؤں میں جا کے فیرنگ کرتے ہیں تماشے کرتے ہیں شادیاں کرتے ہیں جائدتیں خریدتے ہیں نہ کوئی منع کرتے ہیں نہ کوئی مولوی منع کرتے ہیں بلکہ وہ جن مولویوں کے نام لے کے انہوں نے ویزا لیا ہوتا ہے ان مولویوں کے ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کو مذہب کے نام پہ تنگی نہیں کرتے جھوٹ ہے سارا یہ جی مفتی صاحب میں پھر جات جاؤں گا جی جزاک اللہ شہدائے احمدیت وہ کوئی بھی کوئی بھی بندہ جب پاکستان کے اندر یا مطلب پوری دنیا کے اندر ہی کر لیں کوئی بندہ ڈکیٹی کے اندر کوئی پولیس نے مار دیا یا مطلب کسی عوام نے مار دیا اس کو یا مطلب اور شراب نوشی یا دیگر وارداتوں کے اندر کوئی بندہ مر جاتا ہے اب قادیانی کیا کرتے ہیں کہ اس کے لئے حقین سے ملتے ہیں اس کو کوئی سبت باغ دکھائیں گے اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی تو یہ کہہ دے کہ میں نہ احمدی اب اگر تو وہ مان جاتا ہے چلو جی اگلے دن وہ لسٹ کے اندر شامل ہو جاتا ہے شہدہ احمدیت میں سے انہوں نہ اصل مسلمانہ نے مار رہا جائے مولوی جہاں نے مار چھڑے ہیں مار چھڑے ہیں مذہب کے نام پہ یہ قتل ہوئے چلو وہ اسد شاہ تھا وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور جب وہ زندہ تھا تو اس کو میں نے ایکسپوز کیا میرے پلیٹ فارم سے وہ ایکسپوز ہوا ہم ان قادرینیوں کو کہتے تھے کہ دیکھو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے آج کے اوپر ایمان لے آؤ پھر اس سے احمد جب وہ زندہ تھا تو یہ گالی میں نکالتے تھے اس کو جب وہ مرہ ہے قتل ہوا اور تنویر قادری نے اس کو قتل کر دیا تو سکوٹلینڈ کے اندر تو اب جناب انہوں نے اگلے دن خلیفہ مسرور تھا بھی لان کر رہے ہیں اس کے جنابے کا لوٹیو شہدائے احمدیت میں شامل ہو گیا جی مولویوں نے قتل کر دیا مولویوں نے قتل کر دیا ظلم ہو گئے ہمارے اوپر ظلموں سے تھم ہو گئے یہ تو ڈرم ہے ان کے وہ جتنے بھی وہ جناب فوج ہماری پاکستانی فوج کے بڑے بڑے جو تھے لوگ جرنل کرنا لو پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں فوج کے اندر بڑے بڑے رینکھ ہوتے ہیں وہ دیکھنے ربوے میں جا کے بڑی بڑی لسٹیں لگی ہوئی ہیں وہ جتنے مر گئے ہیں وہ سارے اصل میں کہا دیا نہیں تھے جناب انہوں نے بندہ تھے گیا ہے مر انہوں نے کچھ نہ نہ کوئی بھی نہیں یہ وہی طریقہ ہے کہ جناب قیدی آدم صاحب انتقال کر گئے ہیں تو اب جناب اب ہر فرقہ تو ہر گروہ جاگ پڑا ہے کوئی کہتا ہے وہ شیعہ تھا کوئی کہتا ہے وہ بابی تھا کوئی کہتا ہے دیوبندی تھا کوئی کہتا ہے مریل بھی تھا چلو جی ہر ایک اپنی گودھ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بندہ بڑا تھا ڈاکٹر اکو Gonzalez صاحب کے زیادھ بھی یہ ایک ڈرامہ ہوا بریل بھی کہہ رہے ہیں بریل بھی تھا دیوبندی کہہ رہے ہیں دیوبندی تھا بابی کہہ رہے ہیں بابی تھا شیعہ کہہ رہے ہیں شیعہ تھا تو وہ کادینی بھی کہہ رہے ہیں وہ کادینی تھا جلو جی کرلو گا لوں او بھائی یہ ڈرامے پہ جی ہو رہی ہے بندہ گیا ہے مار رہا ہوں انہوں کیڑا جاکے انہوں بھولے جاکے کبرچوں انہوں کھیڑے تھے انہوں پچھے ہاں تو کون تھے انہوں پھالو چکے اپنی گھو دے بیچے اپنی مظلومی دے نارے لانے شروع کر دے ہو 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 مر گے گھاپ گے روڑ گے قتل ہو گے قتل ہو گے قتل ہو گے چلو عجیب ڈرامہ لگایا تم لوگوں نے پاکستان سے تو تم لوگوں کو ہم نے نہیں نکالا تو تم باہر کے ملکوں میں دوڑ گئے اور یہاں سے مفرور ہو تم لوگ تو اور جا کے ادھر رولا تم نے یہ نکال دیا ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا میں احمدی ہوں مجھے کیوں نکالا نکال دیا نکال دیا پاکستان میوں نے مجھے نکال دیا جی بات کریں جی جی مجھے صاحب علیکم ورحمت اللہ جب وآلیکم السلام ورحمت اللہ مجھے صاحب آج ایک براد دوتے پہلے زیار سوگ دی ہے جب بڑی ڈبیٹ ہوئی ہے تو دیج کے نمہ کٹا نکلیا ہے نوی سادہ شروع ہوئی ہے جی جو دی بیٹھے ہیں انہیں تک کنفرم ہو گیا انہیں نے کہا کہ قرآن جڑا بیٹھے ہیں مجھے علیہ السلام سے نازل ہوئے ہیں وہ تو بیہ چل بھئی جی اور یو دی بھی نہیں ہے ایتھی ایس نے اے بکو بنتے مریم دی برادتے ہیں سارے ایتھی ایس دیر یہ بیٹھے انہیں تو انہوں سے بڑی گیم ہو رہی ہے بڑی بڑی گیم ہو رہی ہے اور پکے سچے سچے ثبوت نے کہ اے راد ایجنٹ نے اور ہندوز نے ہندوز دی پوری کمیونٹی یہ اور راد ایجنٹ نے جڑے اے ڈرامے کار رہے ہیں اور مختلف قسم دلی بادیں اڑکے سامنے آ رہے ہیں بڑے رولے پہ انہیں جناب کی کیتا جا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ حضور ساپا جانب علیکم جو رہے تے تھو تے پتہ لگتا نا کہ مسئل کے ملک دے بھی دشمن سی تے ساڑھے بھی دشمن نہ تے نا تے قرآن نہ کوئی نا تا تلک نہ کسی حدیث نہ تلک اے صرف اتنا فلا رہے ہیں اور دجالی ایک دجال آڑا کسا اینا دائیا اور کسی دائنی اے دجالی پھر کھا سارا کٹھا ہویا ٹھیک ہے اتو پھر تم یہاں لاؤں دے تھے ٹھیک ہے ہی ساپنا دے لاؤں گئی ٹھیک ہے ہی ساپنا ٹھیک ہے ہی ساپنا دے لانا وہ چہارہ آجامر دی پر روڑتے کہہ رہا ہے ذمہ آگے گال سون میرا پائی تو سڑا پائی ہے تو مسلمانی مسلمان ہویاں تو سڑا پائی ہے کہ اللہ نہ کرے یہ کوشش نہیں اگر ہم یہ نسلہ ہونا رہی ہیں یہ دکا نہیں ہے ایدان دے بندے دے لو جی حضور زاکلا لڑلہ بھائی اسلام علیکم لڑلہ بھائی تو سکی کے فالہ لگایا دا دستی آجے لڑلہ بھائی نہیں مختی عبدالرمان صاحب نے اچھا میں مائی کو پڑھن نہیں کیا موانا بڑھا کر دے اچھا میں زیادہ اوپر نہیں کر سکتے ہیں سانے پہ بیٹھا ہوں وہاں اس کا بھی سکس کی آیا تھا جی الحمدللہ ماشاءاللہ جداکاللہ لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ نے ان سے پوچھ لیا ہوگا کیونکہ وہ نا وہ پھر یہ قادیانی لوگ ان لوگوں کے دشمن ہو جاتی ہیں اور ان کی جنوں کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ لوگ پھر اسلام قبول کر کے نہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ظاہر نہ کریں تو اگر تو ان کی حفاظت کا کوئی ہے صاحب تب تو پھر تو اچھی بات ہے یہ اور لوگوں کو بتانا چاہیے اور الحمدللہ مفتی صاحب پوری حکومتی کاروائی بھی ہوئی ہے اور باقاعدہ اللہ لہتا ہے اسلام قبول کیوں اور میں نے ان سلام جانا جا لینے الحمدللہ میں اصل میں کھانے میں بیٹھ ہوا تھا کچھ علماء اکرام میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھا اس لیے ہمیں زیادہ سادسیوں کو تکلین نہیں دینا چاہا رہا تھا اگر آپ چپلی کباب اور یہ جو ہے وہ تھوڑا پیچھے بھی آپ کو بتا ہے نظام خراب ہے اس وجہ سے ہوتل میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اللہ پاک رزق احلال میں برکت عطا فرمائے اللہ پاک ان نو مسلمین کی حفاظت فرمائے ان کی چوکیں ہل چکیں گئے قادیانیوں کے تو صاحبان سے گزارش یہ کر رہا تھا میں عرض کر رہا تھا کہ انتہائی پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے اور جذبات ہر جگہ نہیں چلتے بڑی سوچ سمجھ اور بہت ہوشیاری اور یہاں تو چار طرف آنکھیں رکھنے کی ضرورت ہے اب تو وقت وہ ہے کہ آپ کا جو اپنا یار بلی ہے جس کو آپ یار بلی سمجھتے ہیں اگر اس کے اندر بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے فوری روکیں فوری نہیں ادھر تو جانے ہی نہیں دینا نہیں تو آگے جا کے رولا بڑا بڑا نہیں لینا آنکھیں چاہ رکھنے کی ضرورت ہے رتی برابر بھی کوئی گلتی کی گنجائش ہے ہی نہیں نو گلتی نو مسٹیک سید قاسم نام کی آئی ڈی ہے اور وہ اپنے آپ کو آج کل جو ہے نا وہ کہتا جی میں امام مہدی ناؤز بللہ وہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ سید نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ قاسم وہ بتا رہا ہے قاسم اس کا نام نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں میرے باپ کا نام عبدالقریم ہے یر مائی تو میوٹ کریں بیچ میں تو اس کے باپ کا نام عبدالقریم نہیں ہے چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں پاکستان میں ہوں وہ پاکستان میں نہیں ہے پانچویں بات یہ ہے کہ عویس نصیر وہ اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے اور وہ اس کا خلیفہ نہیں ہے چھٹی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں ساتھویں بات یہ ہے کہ یہ اسلام دشمن ناصر کے یہ جناب کچھ پھینکے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے یہ ہیں ایجنٹ لوگ ہیں تو آٹھویں بات یہ ہے کہ آج کل یہ کہ بڑی دنیا جی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے یہ بھی بات گلت ہے جو اٹھوٹ ہے ٹھیک ہے جی اور نومی بات یہ ہے کہ اپنے بندے جو ان کے نام لیتے ہیں وہ نام نہ لیا کریں فتنہ ادھر ہی دب جائے گا جی میں انشاءاللہ حضرت ہوں جی اسلام علیکم جی والیکم صلی اللہ پتہ ہی کونی ہے ہے کون کتھوں دعوے کی ایسا لوگی پتہ ہے یا تو سامنے ہیں نا سامنے آتے کونی ہے سای مو چکے محمد سا بات ہے میں کہاں پتہ نہیں کڑا خوابوں کی دنیا میں لو جی مجھے خواب ہے اس کو بات کرتے ہو کہ دیکھا ہے آپ نے چرسیہ موالیہ کے سب کا آدمی ہے اور خواب آئے مجھے مجھے اللہ کی دیارت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت ہوئی ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے وہ یار ہمارا دین مذہب خوابوں کے اوپر کھڑے کس نے کہا کہ امام میدی کو خواب آئیں گے کہاں میں لکھا ہوا اس طرح کی کوئی چیز آئے نا تو میں سب سے پہلے نیچے کومنٹ جا کے دیکھتا ہوں کہ بھی کومنٹ لوگوں نے کیا کیے کچھ بھی نہیں وہ مشینی کومنٹس ہیں کومنٹ پڑھ بھی لیں آپ سنے چاہیے نا وہ کہتے ہیں مشینی کومنٹس ہیں بندہ ایک ہے ایک بندہ جو ہے نا وہ ہزار کومنٹ کر رہے ہیں ہزار آئی ڈیاں وہ ایک ہی بندے کی وہ ہزار آئی ڈیاں مشینی سب کوئی مشین نہیں ہے ربوٹیک ہے ڈرامے بازی ہے بس اور کچھ بھی نہیں حقیقت حال کچھ نہیں ہے نیچے ایک بندے نے لکھے کہتا ہے یہ ٹھیک کب ہوگا وہ میرے چینل کے اوپر ہی ویڈیوز میں نے رکھی ہیں پورا پلی لسٹ لگائی ہے روزانہ کی بیس کے اوپر دس پندرہ نئے کومنٹ آتی ہیں اور سب یہی کہتے ہیں اوہو یہ تو پکے سچا امام میدی ہے حضرت امام میدی کاسم علیہ السلام تو اسلام لو گر لو گر کوئی کڑی بنی جی کوئی منڈا بنی ہے کوئی مول بھی بنی ہے کوئی داڑی منڈا بنی ہے کوئی سنی بنی ہے کوئی وابی بنی ہے کوئی شیعہ بنی ہے کوئی دیو بندی بنی ہے ہیر بوٹیک کومنٹس ہے ہم یہ ساری چیزوں کو سمجھتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ بندہ تو ان لوگوں کو بتاہے جا کے کہ بھائی جو جانتا نہیں ہے اسے سوشل میڈیا کے جال کو ڈرمے باز یہ جتنی مردی کر لو بھائی تو ماں میں دی یا ماں میں دی نے تے آنا سی سامنے ساری دنیاں تے سامنے تُو لکھوڑے چے وڑے ہیں پتہ نہیں کیڑی کھوڑے چے سامنے نکل تو ادھر آ ماں میں دی شکل وہ کیا اپنی وہ خنزیر کے پچھوارے جیسے شکل ہے تیری اکھاں تیریاں گھلٹیں گا نہیں بچا رہے ہیں ماں میں دی بن گئے لو اور درامے بازی کیا لگائی ہوئی ہے میرے پاس لڑکیوں کو بیج رہی ہیں پچھلے دنوں ایک لڑکی بیجی تصویر بھی انہیں لائی اپنی آئی ڈی تے وڈس ایپ تے بڑی پپو جی تصویر مفتی صاحب میں نے قاسم بھائی کے بارے میں آپ سے بات کر میں کہاں کرو جی نکال کرنی میں کہاں نہیں کسے دی چکدہ جی ڈی گا لے آڑیو اور کار کر کے سٹو اچھا جی شروع ہو گئی ہے تبلیغ مجھے تو لگتا ہے یہ پکا ہے سچا ہی ماں میر دی مفتی صاحب اوہ میں کہاں جا توں پران ماں میر دی تے نو لگ دے پیان تے لے آیا دیا تے مان کوئی صاحب کرنی ساڑے تے انہوں بڑا سمجھے نہیں سمجھی آخر تے میں آنوں کیا میں کہا جا جا کے ہی ماں لیا جا کے جا ہونے انجدے جا لے نا سٹنے شروع کرتے نا کڑگیاں دے آخری جا لیا انہوں دے کہ لڑکی دا جان سادھی ہو بھئی ہے نو تاکہ اے زبان بندی ہو جے ڈرام میں بات یہاں کر لو جنیاں مر دی پس ہی تو انہوں جان دے رہی بھلا تجھے کی زیادہ نا گیم کر دی ہو پہ تاکہ اے زبان بندی ہو جے ڈرام میں بات یہاں کر لو جنیاں مر دی پس ہی تو انہوں جان دے رہی بھلا تجھے کی زیادہ نا گیم کر دی ہو پہ ایک اور چیز ہم نے دیکھا آپ کے پاس تین آئیڈی ہیں یا ایک یہی والی آئیڈی ہے ابھی تو یہی چند رہی ہے جناب کیونکہ جب میں نے وہ دیکھا نا میں نے اسی کی ویڈیو بیٹھ دی تھی آپ کو میں کہا پتا کروں آپ سے آپ کو تو علم ہوگا اس بارے میں تو ابھی آپ نے خیر ایکسپلین بھی کر دی ساری چیزیں تو وہ جو ہے تین آئیڈیاں میرے سامنے کھل کے آئیں تھی جن میں سے یہ آئیڈی پہ تو میں نے آپ کو آئیڈ کیا دوسری آئیڈیاں کا میں نے کہا پتا کرنوں کنفرم کرنوں یا نا کسی یا آپ بھی تو کیوں بیٹھیں ہمیں ہمیں کیا ہم کھکے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا مجھے غصہ آتا ہے جو ہمیں بیٹھیں شاہ کیا تھا جواب دیا آجی شاہ جی تو پھر غصہ ہے سکر لوں اندھا کہ جانتے یا تو سانو جانتے ہی نہیں ہے اس نے تو نائیتے ساڑے مطلب چینل سبسکرائب کیتے تھے انہوں پتہ ہی کون خواہ جاتی اوٹی جائیے مطلب پتہ ہمارا ہے ہر جنا میں کتابلہ جنا میں ڈرائٹ مفتی نا جی گالگر نہیں مفتی نا گالگر نہیں پتہ ہماری مجھے بڑھا ہے یا تو کوئی فتنہ ہوا ہے کوئی سمجھ جاندے جو مرزا جنگر جل میں واقع فتن ہے اور فیزیکلی سامنے میں لوکان دے اوہ کاربار دا بھی لوگ کنو پتا ہے ٹھیک ایسی اوہ دا رد بھی کرانے اوہ جنہوں ایسی کچھ جان دے جن دے نہیں اوہ پچھلے دن آیا سا جے عدیب اوہ نبا سیمن والا تھے اپنا ناموں نے کیا جی احمد عیسیٰ میرا نائے جی میں بھی نبی رسول آن جی چل ہونو دا ایسی رد کرنا شروع کر دی جی اوہ دی چار دن لٹر پولا دا کیتا ہے اوہ دی گیم اوبر ہو گی جی چل اوہ کائیس آجی اشفاق فیصلہ با دی جی اشفاق آمد جی میں بھی امام میں دیں گا جی میں کہا جی اوہ میں نا منڈیا نو نا کیا دو چار نو میں کہا یار اے انہوں پرچا دے ہوتے انہوں اندر کرا ہو سو ہے کوئی قتل شتل کر دے گا انہوں ادھا دماغ خراب ہوئے ہیں اے جی لے جائے تو چنگا رہے گا صحیح رہے گا اوہ یو یا انہوں اسی جی لے پہ جیا جو اوہ دا نا چال لے منہوں میسج آیا ہے اوہ دی گا جا رہا ہے جو تو مفتی صاحب گل کر دے اور پلیز میربانی فرمایا کرو اپنے مائک میوٹ رکھے کرو جو اے جو اے جی لے پہ جو سو سکے سو مینو اوہ ماں انا انہوں پچھا کون حالانکہ سی نمبر سی میرے کون مینو لگتا ہوں چیلو ہونا آگیا ہے واپس میں کہا کون تو کون ہے جواب جیسو کو جتا ہے بیسے ریڈ کر لیا جواب جیسو جتا ہے مردی جنگر جنوی کندہ وہ بھی مام جے وہ بھی اج کلوی مام بن رہے ماشاءاللہ پوری تیاری جے پورے جو بن دے میں جے مردی پورا تیار ہو جانا ہے مام بن دی کلاس نا لہی جان دی نا تیجی بولو بولو آمر بھائی لہی جان دی تو انہیں کسے ٹرہاں بھی لانکار چلنا سی انہیں انہیں شفاق نے لانکار دیتا سی نا وہ تیتا ہی تو پھڑیا گیا سی مردی 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 رہے ہیں مردی 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 سی موسیقی 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 سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں رہی ہے کہ مفتی صاحب یہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں پڑتی کہ یہ تمام امام مہدی یا جو مسیح مہود ناؤزباللہ جتنے بھی آ رہے ہیں سارے ہندوستان کی سرزمین سے مطلب پاکستان ہندوستان اس علاقے سے کیوں نکل رہے ہیں میں نے آج تک کبھی مطلب میرا ویری لیمیٹڈ نالج ہے مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی کہ یہ کبھی سعودی عرب یمین یا نائجیریا یا افریقہ کہ کسی ملس ہے کسی نے دعویٰ کیا کہ جی میں امام مہدی ہوں یہ سارے ان علاقوں سے کیوں آتے ہیں مطلب جو ہمارا ایشیا کا جو بڑی سختیں ہیں سعودی ریبیا میں یا دوبے میں یا کتر امان ادھر ادھر عرب کنٹریز کے اندر کوئی کر کے دیکھے ایسا دعویٰ تو انہیں وٹ دینتے ہیں ملونی میں تھا بٹھا لے آجے سمجھے ہی کہ نہیں بھئی آپ کے پاکستان کا یا مطلب انگلینڈ یورپ ہے جتنا بھی پورا یورپ یہاں پہ کوئی قانون نہیں کونی ہے مذہب کا یہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں کوئی صحابتہ بھی کونی ہون رونا جدھو رونا پہے گا نا تی رونا تو اڈے آئے جنہ دی تسی بوٹ جنہ نو دین دے ہو نا ہنجی تی انہ دے رو نے اندہ آن دے نے اے نے اے جنہ نو تسی بوٹ دین دے ہو اے اے اونے لوک جڑے آئی یوہودوں نے سارا دے جڑے اے ایجنٹ نے خود اے ٹاوٹ نے ٹاوٹ اے کٹے پتھ لیں گا ہن دے نے انہ انہ نو سامنے بٹھا کے اے وے قانون ساتھ کرنا لے کوئی اور ہن دے نے او پیشلے لوک ان دے نے جڑے انہوں لے کے اندے نے مندرے آن تے وہ دیگاں لگا ماں انہ دے تھا جن دیگا نے جڑے جڑے لے کے اندے نے وہ بول ہی نہیں سکتا کوجہ بھی نہیں انہوں تے صرف ایک نمونے دے توڑتے سامنے اے وزیر آدم دے سیٹے بٹھا دنے نے باز کہ جڑی گال پے گی تے انہوں ہی پے گی نا وہ پیسے پر در اندے نے توڑا کوئی قانون ہی کو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے توڑا قانون بنا ہو نا ٹیٹ جے کر کے کوئی قانون بنوا ہو جیدو ووٹ دا وہی نا نو نال ایس بیس ستے ووٹ دے ہو کہ بھائی اے تو انہوں تنگیں گا ساں نو وعدہ کر لکھ کے دے تھے تو بیکھیا جائے تو اسی بندہ کی یہ توڑا کو لینے نا نو ووٹ منگ نہیں چھڑ دینے نا توڑا کچھ ہے ایک اور نہیں لولا لنگڑا تو بڑا صاحب صاحب نے تنکی کرنے تو وہاں پہ ہی پیدا ہو لینے اور کچھو لینے ہاں جی ڈنگ صاحب میرے بس یہی سوا ہوں تھے مطلب باقی یہ ہے کہ یہ میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جی محمدی کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو انہوں نے بہت زیادہ مسلمان مطلب دوبارہ اسلام کو قائم کرنے کے لئے یا بہت زیادہ خون ریز جنگ مطلب انہوں نے بہت زیادہ جہاد کرنا ہے جنگیں کرنی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک جتنے بھی قادیانی دیکھ وہ ساری امام مہدی دیکھیں ہیں وہ سارے کے سارے مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں ویس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں انہوں نے جہاد کس کے خلاف کرنا ہے اور کس کے لئے جہاد کرنا ہے قادیانی کو دیکھا تو چلو انگریز کے دور حکومت میں آیا یہاں پہ ریاض گھوڑ شائی ہے وہ بھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ کے مر گیا لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ امریکہ میں آخری دفعہ زندہ دیکھا گیا تھا ریاض گھوڑ شائی ہے وہ بھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ کے مر گیا لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ امریکہ میں آخری دفعہ زندہ دیکھا گیا تھا تو اسی طرح کے جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے کے سارے کوئی جرمنی میں بیٹھا ہوئے کوئی یوکی میں بیٹھا ہوئے کوئی یو ایس میں بیٹھا ہوئے تو مجھے تو یہ بھی سمجھ پڑتی کہ انہوں نے جہاد کرنا کس کے خلاف ہے پھر یہ تو انہیں کی گودوں میں جا کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں مامیدی صاحب جب آئیں گے نا علیہ السلام لگ پتا جائے گا کوئی نہیں یوٹیوب چینل بنانے کوئی نہیں انہیں کتابہ ستاپ ملے نہیں آتے تو لنی انہیں مازاللہ گلے چپایا ہونا تھے لوگوں مجھے مانو مانو میں مامیدی لوگوں مانو نہیں منی آتے انجھو جگہ مامیدی جو آنگے نا لگ پتے جا آنگے ساری دنگانوں صحیح بات ہے محمدی بیگم کے مہا خراب نہیں بلکت صحیح بات ہے مامیدی جو ہیں وہ بھئی مسلمہ ایک شخصیت ہے مسلمانوں کی وہ جب آئیں گے تو لگ پتا جائے گا ہاں انہوں نے اور وہ بھئی وہ ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے ہاں ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے وہ تو سیدزادوں کی نصر کے اندر سے پیدا ہونے ہیں ہاں جب آئیں گے تو لگ پتے جائیں گے ساری دنیا کو اور ان کو علماء وقت کے علماء پہ چانیں گے وہ کعبات اللہ کا تواف کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ چالیس اکتاب پہ چان کریں گے ان کی کہ یہ تو امام ماضی ہیں ہاں اور مفتی صاحب اس میں یہ بھی ہے نا کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو ایک مطلب وہ تواف کر رہے ہوں گے ہجر ایسود و مقام ابراہیم کے درمیان والے ظہور نہیں ظہور نہیں آپ کہے پہچان جب ان کی پہچان ہوگی ٹھیک ہے جب ان کی پہچان ہوگی تو یہ بھی ہے نا کہ ان کی حدیث میں کہ روایات میں ہے کہ ایک آواز آئے گی کہ یہ امام مہدی ہے ایسی کوئی حدیث روایت ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی روایتیں ساری بھی کٹھی کر لیں ساری بھی کٹھی کٹھی کر لیں بات ایک ہی ہے کہ ابھی تک تو کامت کام نہیں ہے اگزیکلی ہاں ساری روایتیں کٹھی کر لو جنہیں تو اڈیکل ہو سکتی ہے نہیں کر لو اور سب روایتیں کٹھی کرنے کے بعد بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ آکے استحار دیں گے وہ آکے گالیاں لوگوں کو نکال لیں گے وہ آکے یوٹیوب چینل بنائیں گے وہ آکے خوابیں دیکھیں گے وہ آکے پٹھے پٹھے کام کریں گے ماذا اللہ استغفراللہ وہ ان چیزوں کے مہتاج نہیں ہوں گے بھائی ہاں بے کل صحیح بات ہے اور ایک باتوں میں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ پتھر کا دور ہوگا یہ ابھی یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنی بات بھائی یہ بالکل میں اپنی بات میری بات ہے یہ یہ اس کو قرآن و حدیث کی بات نہ سمجھیے گا اس کو کوئی فتوہ نہ سمجھیے گا اس کو کوئی دیگر علماء اکرام کی بات نہ سمجھیے گا میں اپنی بات کرنے لگوں کیونکہ میری بات کے اندر گلتی ہو سکتی ہے خطاہ ہو سکتی ہے ہر قسم کا احتمال ہو سکتے کیونکہ یہ میری بات ہے تو بھائی ابھی کوئی عالمی جنگ لگے گی مجھے لگ رہے جب سب کچھ یہ سیٹلائٹ یہ وہ ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی پھر یہ پتھر کا دمانہ آنا ہے اور وہ ہی اونٹ کا دور دوران ہے وہ ہی تیر اور تلوار کا دور دوران ہے ہاں کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ تلوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ سوری دجال جو ہوگا تلوار سے ایک شخص کے دو ٹکڑے کرے گا ہاں یعنی وہ تلوار کا دوروں ہیں یہ سابقہ دور ہے ایک دفعہ دوبارہ عود کرنے یہ وہ یہ ہے کہ جیسے انسان جیسے بچپن کے اندر نحیف اور کمزور ہوتا ہے تو بڑاپے کے اندر بھی جا کے اسی قسم کا نحیف اور کمزور ہو جاتے ہیں وہ بچپنا اس کا لوٹ آتا ہے تو یہی کائنات کو اللہ نے ڈیزائن کچھ اس طرح کا کی ہے کہ ابھی اس کائنات کا شباب کا دور ہے جوہنی کا دور ہے ابھی اس نے وہی واپسی کی طرف جانے ہیں اور وہ دور کچھ روایات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹامی ٹامی لوگ رہ جائیں گے کچھ کچھ رہ جائیں گے ابھی تو دیکھو عربوں خربوں دنیا کے اندر لوگ ہیں ایسے نہیں ہوگا وہ بہت کم رہ جانے ہیں ہاں روایات ہمیں بتاتی گے جی میں اس میں آپ کے سپورٹ کرنے والی ایک اور بتا دیتا ہوں کیا آپ نے جو کہے کہ تیروں کا اور ان کا دور واپس آئے گا تو آئنسٹائن نے یہ کہا تھا ہاں وہ روایت کے اندر یہ بھی ہے نا اونٹ کا ذکر ہے نا میرے خیال میں جی بالکل ہے اور کہ وہ تھان جو ہے نا بکریوں کے اونٹوں کے اور ایسے بھرے ہوئے ہوں گے سمجھ آئی کہ نہیں تو پھر انار ایک انار کے اس کا چھال جو ہوتی ہے اس کے نیچے جو ہے نا وہ پورا پورا خیمہ لگے گا تو اس کے سب کا وہ پرانا ایک دور کچھ لگتا ہے بلکل ان کی تمہینے نہیں کرتے ہیں اس کو اپنی حقیقت کے اوپر رکھتے ہیں صحیح بات نہیں اس کے اوپر تو آئنسٹائن نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ تیسری جنگ عظیم کس چیز کے ساتھ لڑی جائے گی لیکن یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ چوتھی جنگ عظیم دوبارہ تیروں اور تینکوں کے ساتھ اور تلواروں کے مطلب تیروں کے ساتھ ہی لڑی جائے گی تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو مطلب اس کی سائنٹیفکلی کسی نے اس نے بھی بات کی ہوئی ہے تو آپ کی جو بات ہے وہ پوسیبل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں مطلب اصل علم تو اللہ کی ذات کو ہے یہ اصل علم تو اللہ پاک کو پتا ہے یہی سوال کو یا اللہ حضرت فاضل بریلوی سے بھی ہوا تھا کہ آپ کیا سمجھتے قیامت کب تک آئے گی کنفرم تو نہیں پتا کنفرم تو اللہ کوئی پتا ہے لیکن کچھ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ابھی راؤنڈ بورڈ پانچ سو سال مدید ابھی ہیں پانچ سو سال ہاں جی اس سے پہلے تو قریب قریب کہیں بھی کوئی امام میدی اور حضرتی سا نظر بھی نہیں آرہے ابھی تو بڑا بہت کچھ ہونا ہے تو بہت کچھ ہونا باقی ابھی بڑا کچھ ہونا ہے یہ تو ابھی امام میدی بن کے بیٹھ گئے ہیں صحیح بات ہے لگے کسی اور بھائی نے سوال کرنا ہے تو پلیز فیل فری تو دو ایت میرے قویشن وہ ختم ہو گئے ہیں جی عشق الہی بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ بھی بات کریں عشق الہی بھائی آپ موجود ہیں جی بھائی اسلام علیکم علیکم السلام مفتی صاحب تشریف فرما ہے ہم سے بات کریں آپ بھی سلام علیکم جی بھائی اسلام اگر کسی بھائی نے سوال نہیں کرنا تو میرا سانک میری ذہن میں اگر اجازت ہو تم پھر میں کر لیتا ہوں اگر کسی اور بھائی نے کر لیں سب کریں جی اچھا یہ مفتی صاحب یعنی اکثر وقت اکثر وقت نہیں بلکہ ہر وقت جس اور جب بھی ہو تو وہ یہی کہتے ہیں اپنی ڈیبیٹس میں کہ جی یہ پاکستان میں بہت غلط انیسی چلتر ہوا کہ کسی ملکی پارلیمنٹ میں کسی گروہ کو کافر نہیں کہا جا قرار دیا جا سکتا یا پارلیمنٹ میں یا حکومت قرار نہیں دے سکتی ہے تو میرا پہلا پارٹ کوئشن کا جو ہے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے دوسرا میرا جو ایک اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس چیز کا اختیار ہوتا ہے اور بیسیکلی حکومت ہی اس چیز کی قانون سازی کر سکتی ہے کہ کس کو کافر قرار دینا یا کس پہ بین لگانا ہے ادر وائس یہ تو قانون کی خلاورزی ہو جائے گی اگر کوئی بغیر حکومت کے کوئی ایسا کرتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہموں تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں اب یہ میرے ایک بہت لیمیٹڈ نالج ہے اور میں شاید اس چیز کے غلط بات کر رہا ہوں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو وہ اس میں مطلب وہ تو ایک نبی آخر زمان بھی تھے لیکن ساتھ ساتھ ان کی ایک مثال جو تھی وہ ایک حکمران کی بھی تھی یہ بات میں آپ نے بہت ہی لیمیٹڈ نالج ہی بیس پر یہ بات کر رہا ہو سکتا میں غلط کر رہا ہوں لیکن جب وہ کسی کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے یا اپنے صحابہ کرام سے جس چیز کا مشورہ ہوتا تھا حضرت ابوبکر کے دور میں بھی حضرت عمر کے دور میں بھی مطلب حضرت علی ان کے مطلب ایڈوائزر ہوتے تھے حضرت عمر حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عمر ہوتے تھے تو یہ تمام بسیکلی حکومت کے ترو ہی اور جو مثال کی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جو ایڈوائزر سے یا خلفائر جو صحابہ کرام ہوتے تھے تو وہ اس گورمنٹ کا یا اس شعال کی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جو ایڈوائزر سے یا خلفائر جو صحابہ کرام ہوتے تھے تو وہ اس گورمنٹ کا یا اس شورہ کا اس کا حصہ ہوتے تھے تو اس کی اگزیمپل تو ہمارے پاس تاریخ میں اسلامی تاریخ سے موجود ہے ہے تو پھر اس چیز کا یہ واویلہ کرنا رونا کہ بھئی کسی بھی دنیا میں کسی بھی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جی پارلیمنٹ کرے یا کورٹ ایسا کرے تو میرے نظیر تو جو ہے یہ تو کام ہی گورنمنٹ کے کرنے کا ہے اور اس کی تاریخ میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا مطلب گورنمنٹ یار نہ بھی کرتی کیا ہو گیا ڈاگ صاحب نہ کرتی مرزا کاز یعنی تو اسی وقت جب اس نے کولے کفر بھکا اسی ٹیم کور ہو گیا مرتاد ہو گیا وہ تو صحیح ہے وہ تو بات بلکل آپ کی صحیح ہے بھائی اسمبلی نے نہ کرتی نہ کرتی اسمبلی نے تو اپنا اسمبلی اسی کام کے لیے اور کس کام کے لیے ہے بھائی اسلامی گورنمنٹ ہے وہ کوئی غیر مسلم گورنمنٹ تو نہیں ہے وہ اسی کام کے لیے تو ہے اسلام کے اوپر حرف نہ آنے دیں بلکل تو اسمبلی کا تو وہ جود ختم ہو جاتے ہیں ہاں جی تو میرا یہ ایک پوائنٹ ہے نا کہ جو یہ واویلہ مچا رہے ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ ان کو رونے دیں جی جتنے مردی ٹکڑا مارا ہے نا ان کو جو بھی نہیں ہو سکتا اب وہ جو ہے نا وہ وہ سراخ بند ہو گیا ہے جو مردی کر دیں صحیح بات ہے جتنے مردی وہ بہلے کریں جتنے مردی بھی رونے ڈالنے اب جو ہونا تھا ہو چکا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم صحیح ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم یہی بات وہ جو مردی کے چھوکرے جو آج کل کرتے ہیں کہ اگر تمہیں اتنا ہی اتراز ہے اس کے اوپر تو اس کے اوپر مطلب کہ سارے ملکے مسلکوں کے جتنے بھی ہیں علماء ملکے اس کے اوپر فتوہ کیوں نہیں دیتے یہی درام میں بازی ہوئی کرتے ہیں کہ جب اس نے کفر بھک دیا تو وہ کافر تو اسی وقت ہو گیا تو اس کے لیے کیا عام عمام جو ہے کو فتوے کا انتظار کرے گی کہ جی اس پہ فتوہ لگے گا تو پھر اسے ہم کافر ڈیکلیئر کریں گے جی والیکم صلی اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم گزارے یہ ہے کہ سلام کرنے کے حوالے سے میں نے بڑا یہ نوٹ کی ہے کہ دوستوں کا اور کوئی نہیں کوئی سوال ہوتا ہے صرف سلام ہوتا ہے بس سلام تو آگے سے پوچھیں یہاں جی کدھر تشریف لائے تھے یہ بھر میں سلام کرنے آئے تھا یہاں پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ بھئی سلام کرنے کے کچھ مواقع ہیں اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ سلام کرنا ممنوع ہوتا ہے کہ سلام نہ کرو وہ الگ بات ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلام کو عام کرو لیکن کچھ مواقع بھی ایسے ہیں کہ جہاں پہ سلام کرنا منع ہوتا ہے کہ نہ کرو جیسے کوئی کھیل کی مجلس لگی یا کوئی کھیل کود کر رہے ہیں تو وہاں پہ حکم ہے کہ ان کو جا کے سلام نہ کرو کیونکہ وہ اگر سلام کا جواب نہیں دیں گے پھر گنے گار وہ ہوں گے اور اس کے ساتھ تم بھی گنے گار ہوگے تم نے سلام کیا کیوں کوئی بندہ بہت گہری مصروفیت کے اندر ہے اب میں رستے میں چل رہا ہوتا ہوں تو کئی لوگ راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں لڑکے اور گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ گیم کے اندر اتنے مغن ہوتے ہیں یا مطلب موبائل کے اندر وہ پہتہ نہیں پونڈی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں میں ایسے خام کا ان کو سلام کروں اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو وہ خود گناہ کر رہے گا یا اس سے بہتر ہے میں سلام ہی نہ کروں اچھا پھر علم کی مجلس جب لگی ہو تو حکم یہ ہے کہ وہاں خموشی سے جا کے بیٹھ جاؤ وہاں سلامیں نہیں کرنی تو علم کی مجلس سنو ایسے پھر بہت سے مواقع ہیں ایسے تو کوشی یہ کہ یا کریں صاحبان آئیں تو اب میں نے میں کیا کرتا ہوں میں بسا اوقات کام میں مصروف ہوتا ہوں مائے کمیوٹ کیا ہوتا ہے اور پھر وہ اگلا سلام کرتا ہے تو میں سرے دس مائے کو اوپن نہیں کر سکتا اب رولا پڑ گیا نا کئی قسم کے شکوک و شبات پیدا ہو جائیں گے کئی سننے دیکھنے والے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہیں کہ دیکھو ہے یہ اچھا مفتی ہے کہ ایک بندہ آکے سلام کر رہے اور یہ جواب نہیں دے رہا پھر میں نے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں بھی گنے گار ہوں گا اور آپ خود بھی گنے گار ہوں گے تو بھائی یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں تو اللہ بس عقل دے دے اللہ جذبات ہیں ہر طرف جذبات ہی جذبات ہیں تو معاملے کی حقیقت نہیں سمجھتے اور اس کی نویت نہیں سمجھتے تو بس جذبات ہی جذبات ہیں تو کوشش کیا کریں صاحبان آکے ڈریکٹ اپنا مسئلہ بیان کیا کریں جو ہوتا ہے تو اسلام ہی سلام ہے بھائی وہ سلامتی ہی سلامتی ہے سلام کے مواقعہ آپ گھر میں جب جاتے ہیں کیا آپ لوگ سلام لیتے ہیں کبھی نہیں ہوگا کسی نے ایک گھر میں جا کے سلام لی ہو اپنی بیگم سے بچوں سے نہیں لیتے سلام صبح جب آپ لوگ اٹھتے ہو طریقہ کر یہ ہے کہ سب سے پہلے سب کو سلام کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ کیا یہ کرتے ہیں آپ لوگ والدین کے گھر میں جاتے ہیں ان کو جا کے سلام کرتے ہیں گاڑی لیتے ہیں گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جناب ماں کی دعا یہ میری ماں کی دعا ہے حالانکہ وہ سب سے بڑا ماں کا نافرمان ہوتا ہے تو گاڑی کے پیچھے اس نے لکھوانا ہے جناب ماں کی دعا ہے یہ تو یہ تھا کوئی اسلام کے حوالے سے جی نمان کیا آپ کہہ رہے تھے جی استاد محترم یہی فتوے کی میں بات کر رہا تھا یہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ مرزا کادیاں نہیں والے جو کہتے تھے کہ یہ فتوہ لگ چکے تو مرزا جونئر والے بھی کہتے کہ اس پہ بھی فتوہ لگاؤ جیسے اس کے اوپر لگا تھا دونوں بیان بھائی آپس میں دونوں بھائی پہن پڑا رہے ہیں آپس ہاں جی دونوں بھائی بولی ایک کو جئی ہے علامہ عبدالرمان صاحب بیٹھے ہیں علامہ صاحب آپ بھی کچھ بولے نا مائک میوٹ ہے ان کا جی لبائک یا رسول اللہ بیٹھے ہیں آپ بڑی جیڑ سے بیٹھے ہیں مائک اوپن کریں بات کریں آپ عبدالرمان صاحب کچھ ادھر میرے حال میں کچھ کھا رہے ہیں تو کھانا کھا رہے ہیں ہاں 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 وہ مجھے ابھی یاد آیا ایک دم لبائک یا رسول اللہ والی آئیڈی ہیں آپ بات کر سکتے ہیں بولے آپ اب یہ دیکھیں کھانے کی بات آئی ہے کھانا کھاتے ہوئے کو بھی اسلام نہیں کرنا چاہیے یہ کچھ مواقع ہیں بھئی ایسے اب کوئی آ کے مثال ہے علماء عبدالرمان کو آ کے اسلام کرتا ہے تو بھئی وہ دیکھ تو صحیح وہ کس جگہ پہ ہے اچھا کوئی بیت الخلاہ میں ہے کوئی مطلب رفعہ آجت کر رہے تو اس کو اسلام کرو گے جا کے جماعت کے انتظار کے اندر نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اسلام کرنا مسجد میں جائیں گے انچی ساری کا اسلام علیکم چیل صحیح ہے بھئی اوٹنگا کام بڑے ہے بھئی جی مرتضی وان بھئی آپ کچھ سنیں اسلام علیکم رحمت اللہ زمیر کیا نہیں بھئی آپ کا مسئلہ کو میرا خیال ہے کوئی نیٹ کا ایشو ہے آپ اوپر نہیں آ پا رہے میں نے کافی مطلبہ آپ کو ٹرائی کی ہے موسیقی 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 یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ بند نہیں مارے جی وہ زیادہ شاید اور ویسے لئے اب یہ بھئی کو استعمال نہیں نہ تھا سہی جی محفی صاحب کیا علی خریت ہے ٹھیک ہو سب سے پہلے تو جی جی محفی صاحب کیا علی خریت ہے ٹھیک ہو سب سے پہلے تو جی اس بات کی بہت زیادہ مبارک اور آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے کہ آج ایک بہت بڑے فتنے کو زیار سول امینی بھائی نے ایکسپوز کیا اور بڑا ہی اچھا لگا اور یقیناً آپ کی سرپرستی رہی ان بھائیوں کے ساتھ اور آپ کی شگردی میں رہے تو آپ کو بھی مبارک اور ہم سب کو بھی مبارک اور یہ اس بات کی میں پہلے جی مبارک کے طور پہ کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اصل میں میں ایک دعا ہے ربی زدنی علمہ اس کی میں ارز کروں گا کہ آپ کچھ روشنی کیونکہ بچپن سے جب سے ہم سکول جائے کرتے تھے آج تک بھی میں پڑھتا ہوں اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ کتاب والا جو علم ہے اس کے علاوہ علم کچھ اور بھی ہے کہ جو اللہ تعالی خاص موقعوں کے اوپر جب حق کی خصوصاً بات ہو رہی ہو تو اس وقت خاص عطا ہوتی ہے اللہ تعالی کی کہ وہ الفاظ آپ سے نکلتے ہیں اور ایک فہم اللہ تعالی دیتا ہے خاص ایک موقع کے اوپر کہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی شاید علم کے ہی زمرے میں آتا ہو اس پرے میں کچھ فرمائیے جی ربی زدنی علمہ جی جی وہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی مادیت کا دور ہے روحانیت پردوں کے اندر چلی گئی ہے تو واقعی علم تو اور ہے نا علم تو کچھ اور ہے یہ تو ظاہری کیلوکار ہے ابھی کیلوکار رہ گئی ہے بس اصل علم تو وہ تو ملتا ہے بابے کی بارگاہ سے تو جو علم کا سرچشمہ تھا جہاں سے علم ملنا تھا وہ تو ان کو تو ہم نے کافر بنا دیا ان کو ہم نے کہہ دیا بابوں کا خدایی کوئی اور ہے کتابوں کا کوئی اور ہے تو اب علم کہاں سے ملنا ہے بھئی اب علم تو نہیں اب کیلوکار ہے تو منو گال کڑ مہتے نو کڑانگا تو منو کافر کہا مہتے نو کافر کہاں گا بس انہ کو کم رہ گیا اور کجھ بھی نہیں علم میں کچھ اور چیز ہے آپ بجا فرما رہے ہیں جی جی شاہ صاحب عرض یہ ہے کہ میں جس طرح بزرگوں سے سنا کہ علم نور ہے ایک ایسا کہ کوئی بزرگ ہیں اصل میں میرا حفظہ اتنا اچھا نہیں ہے تو اب نام یاد نہیں رہا کہ غلطی سے نظر ان کی پڑ گئی کسی خاتون کی طرف تو ان کی جو یاداشت ہے وہ کم ہوگی کہتے ہیں کہ جی علم نور ہے اور نور آپ دیکھیں کہ یہ دماغ میں کس جگہ سٹوریج ہے اس کی میمری فل ہو جاتی ہے ہمیں خالی کرنا پڑتا ہے موبائل تو ایک ہی ایسی چیز ہے کہ سنکڑوں ہزاروں کتابیں اور کئی طرح کی معلومات آپ کے ذہن میں سٹور ہوتی ہیں تو یہ کہاں ہے کوئی فزیکل چیز تو ہے کوئی نہیں یہ علم نہیں اس کو علم نہیں کہتے اس کو معلومات کہتی ہے معلومات تو نہ ایک الگ چیز ہے علم ایک الگ چیز ہے یہ جو یہ تو الفاظ کا ذخیرہ ہے یہ تو معلومات ہے آپ کی ایک علم کوئی اور چیز ہے نہیں جو میمری کی عرض میں جی جی بالکل شاہ صاحب میمری جو ہے نا کہ ایک حافظ حافظ قرآن قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں وہ الفاظ کا ذخیرہ اپنے اندر موجود لیکن رہتا تب تک ہے کہ جب تک کوئی وہ غلط کام نہ کرنے ورنہ وہ چین لیا جاتا ہے ایسے یہ جی اور وہ جو میں نے علم کی عرض کی تھی جس طرح بندہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر اس وقت آمد ہو رہی ہے وہ آمد والی بات جو ہے اور کئی بندوں جن کے اوپر آمد ہو رہی ہوتی ہے وہ بولتے نہیں مو سے نہیں بولتے مو سے نہیں بولتے لیکن ہم تک میں سمیتا ہوں شاہ صاحب علم بات کے ذریعے پہنچا اور یہ جو بات چیزیں یہ کتابوں میں بزرگوں نے لکھی ہیں تو آج کل تو جس میڈیا پہ ہم ہیں یہاں جب تک بولیں گے نہیں تو وہ تو بات چلے گی بھی نہیں نہیں وہ ہی رول ہے جن کے پاس سیلہ میں وہ بول نہیں رہے جو میرے جیسے خالی ڈبے ہیں وہ بول رہے ہیں یہ نہیں سمجھ آنے نا ہم لوگ خالی ڈبے ہیں بالکل خالی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو جو ہیں جن کے پاس کچھ ہیں جو گدڑی کے لال ہیں وہ تو سامنے بھی نہیں آتے یہ رولے پڑے ہوئے ہیں یہ بڑے رولے ہیں جناب ان کو پوچھ نہیں ہوگی شاہ صاحب نہیں نہیں کوئی نہیں پوچھ کھا دیو نہیں ہے پوچھ کھا دیو نہیں ہے وہ ان کے بارے میں تو وہ ہے کہ اگر یہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو ضرور پر ضرور عطا کرتا ہوں یہ وہ گدڑی کے لال ہیں رہی بات یہ کہیں اب یہ کوئی اندر کی بات بتانے لگا تو یہ سمجھ نہیں ہو سکتا آپ کو بھی نہ نہیں آپ کر دیا کریں کہیں تو یہ بات پہنچے گی ضرور کیجئے وہ بس نہیں پہنچ نہیں پہتی رولے پڑے ہوئے ہیں جناب بات یہ ہے کہ تقدیر مبرم حقیقی کہ تقدیر مبرم حقیقی کے اوپر جب اہل اللہ مطلع ہو جاتی ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ان کو اس چیز کا علم دے دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک پھر بندی بھی آئیت کار دیتے اے ان کے اوپر روکیں لگا دیتا اللہ پاک وہ پھر چھو پساد لیتی ہیں ہاں پھر وہ ایک کام ضرور کرتی ہیں کہ اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے اپنے شگیرد اپنے مرید کو اصلاح کرتی وہ جان جاتی ہیں جیسے ایک مرید تھا وہ زنی چور یا وہ غلط کام کرتے تو شیخ صاحب کشف ہے وہ مطلع ہو گیا اس کے اوپر شیخ نے اس کو کہنا تو تو یہ یار زنا بھی کر کے ہے تو چوری کر کے ہے وہ اپنی تعلیم اور تربیت میں اس کو رکھتا ہے اور اس کی اصلاح نفس کرتا تدریجن آہ سیست ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اس گناہ چھوڑ دیتے ایک مرید ہے وہ گناہوں کے اندر اتھڑا ہوا ہے اور شیخ کو علم میں آگیا کہ اس نے فلان دن مر جانا ہے لیکن بتانے کا چونکہ حکم نہیں ہے کہ بھئی تو اس کو بتا کہ فلان دن تو مرے گا شیخ پھر اس کی تربیت کرتا ہے کہ بھئی یہ تربیت یافتہ ہو اور طائب ہو کے مرے وہ اس کی تربیت کی پیچھے اتگو دو میں لگ جاتا ہے تو میں دے تو پہلے کیا سی نہیں سمجھ آنی تو نہیں بالکل ٹھیک ہو گا میں توقف کی تا ہے کہ تسی گل ختم کر لو ایسے ہی ہے شاہ صاحب موجودہ دور میں جو جن فتنوں سے ظاہری طور پہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں یہ جو معرفت کی باتیں ہیں یہ وہ ہیں کہ ایسے جو شیوخ ہیں ممکن ہے کہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں لیکن بہت سو کی باتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں تو اس وقت موجودہ دور میں جس طرح آپ کو بیعت کرنے کا بزرگوں نے یہ ترغیب دلائی کہ آپ کیا کریں کہ خطب نبوت کے جو حوالے سے کام ہے وہ مزید بڑے لیکن آپ نہیں کرتے آپ آپ کی اپنی ایک کوئی وجہ ہوگی کہ جس وجہ سے آپ نہیں کر رہے لیکن اگر آپ محدود ہیں یقیناً بہت سے شاگرد ہیں آپ ظاہر ہیں ہم تو خود کوئی شاگرد تو کہتے ہیں لیکن شاگرد تو اصل تو وہ یہ جسے مستاد بھی کہہ دیں جائے یہ کچھ نہ کچھ اس کو ہم نے سکھا یا ہوگا ہے جس ازیار رسول بھائی ہیں تو ظاہری طور پہ ان فتنوں کا مقابلہ تو ظاہر پہ آکے کرنے پڑے گا وہ جو بزرگان دین کی بات مارفت والوں کی تو وہ تو ایسی جگہیں پہ ہیں کہ وہ زیادہ بات کھل کے کرتے بھی نہیں ہیں یا ان کے درس و تدریز کا سلسلہ کیا معلوم کس طرح کا ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اکل چھٹانک ہے اور وہ ہو گیا من تو اب اس کو نکالنے کے لئے ان کو رستہ نہیں مل رہا اور گمرائیاں پھلاتے جانے یہ نکالنے کے لئے ان کو رستہ نہیں مل رہا اور گمرائیاں پھلاتے جانے یہ یہ جو آپ کہہ رہے نا ایسے اہل اللہ ہوں گے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں سبحان اللہ بہت خوب ہاں ہاں سچی اللہ کی قسم جوٹ نہیں کہہ رہا سبحان اللہ ایک وقت میرے اوپر وہ آیا تھا جب میں نے ایتھی ایسر دیریوں کے ساتھ منادرے شروع کیے تو میں روحانیت سے بازن ہو گیا جیسے یہ مردہ جونئر جیل میں نہیں روحانیت سے اور بابے بزرگوں سے بازن ہے اور قرامت کا میں منکر ہو گیا مطلب بڑی اس طرح کے میرے اوپر ایام کو چھائے تھے میں پھر دوڑ کے چلا گیا حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں نے جاتہ ہی حضور کی بارگاہ میں ارضی پیش کی تھی میں کہہ سرکار سنبھال لو میں ٹور گیا جا ہوں اگر تے واقعی کوئی پھر بابین ملا دیتا سمجھ جائی کہ نہیں اوپر کلمبی کا نہیں رابط چھ رہی ہو پھر رونا نال میں نام تک میری تلیم تربی چھے اپنی زبان دینے پاکستان چھو نہیں چھڑ دیو تسی جن تسی چھ 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 دو تسی میں عدود لے کہ ہون تک تلیم تربی چھ دن رات چو اپنی بارگاہ چھ تربی تربی تھی اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے جو نن کوم نہیں جان دی یہ لوگ اندے مندرے آمدے نہیں آمدے جی مندرے آمدے آمدے کوئی نہیں رولا چھ بے بڑے رولے نے بڑے رولے نے تھے ایک گورک دندہ سمجھ تُو بالا تار اقل اور فہم تُو بالا تار معاملات کچھ اور چال رہنے بیچ اللہ 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 ملو 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 سید آئیے ملو ملو سید صاحب السلام علیکم ملو ملو علیہ السلام کی نظر شفقت ہے ماشاءاللہ کوئی سوال ہے آپ باستی ہم تو مرزا سینئر اور مرزا جنئر دونوں کو فار پہ جو اللہ کی لانت ہوں دجالوں پر تو مفتی صاحب کو ہم جانتے ہیں کافی پہلے سے ان کو سن رہے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں اور جتنے یہ رافضی کفار ہیں جو صحابہ کرام کو اور اہل بیعت کو گالیاں دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو لانت ہوں ان کو فار پہ اللہ تعالی انشاءاللہ ان کو جو آیا جنروں کے نیچے گھڑوں میں رکھے گا تو باقی مفتی صاحب کے لئے آپ لوگوں کے لئے دعا یہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ جزاک اللہ جی ٹھیک ہو گیا آپ نیچے بیعت کر سنیں اور ہم گیسٹ آور پر اٹھاتے تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بردل ہے بیکے کوشش کرو صاحبو دن بردی مصروفی ہے چھو کوئی وقت کڑ کے اہل اللہ دنالوی مجلس کریا کرو ضروری ہے مادیت دے ایسے دور دے بچ نہیں تے بڑے دوٹ اور جو گے بس کلو کار رہے گیا کلو کار رہے گیا چوی کنٹے کلو کار بے شکستاد محترم جو کشلات ہے تے بیکی دے نا تے دل لین جی کردہ کے بندہ انو چھاڑی دے وے کیونکہ جڑی ایمان دی رتی ہے دل دے بیچے کہ تے وہی نہ نکل جائیں ایسی ہیں ہمارے دا چھاڑی ہیں انڈیا نے ایسا ایسا گاند ہے گا ایمان مفعود ہے بہت مشکل ہوگیا میں نا وہاں چلو سانو تے اللہ نے دو لفظ سکھائے تے سانو علم تھوڑا بہت جنہ کو ساڑے مقدر چھے اللہ نے دیتا تے اینا کو جہون دے باب جود بھی سانو ایمان دے لالے پین ہے کہ یار کدھرے مارے نہ جائیے کدھرے مالک نراض نہ ہو جائنا کہ یار جنہ کو علم ہے ہی نہیں انہا وچارے نہ کی بنے گا یہ بالکل جاہل وچارے نہ کی بنے گا یہ جی شاہ صاحب میں عرض کرنا انہا دا کام ہے ڈیوٹی کہ جنہا نو علم ہے انہا دے نال لکے رہو بس ہیں جی یہ نا جی جو پھر اللہ پاک تقدیر درخ موڑ کے انہا دی طرف لے جن دے جدو اپنے بندے خاص دے ہوتے رحم و کرم فرمان دے نا انہا پھر اپنے بندیاں دے نال ملا دن دے تے انہا دی صحبت انہا دعا دن دے صحبت دے ویچ رکھت دے اللہ دی اکا کارہن ہے قدرت ہے نظام سمجھ نہیں آنا جنہاں یہ تے تے سوچو بچار کر لوگے اے مادی اکل چاہ چیز نہیں آنی کیونکہ کامو مادی ہے کامی روحن ہی نے شاہ صاحب کہیں ماری محسوس ہویا آپ خود کچھ نہیں کر رہے اے اللہ لے کے چل رہے یقین کرو کوئی طاقت مت نہیں تو سنال تے تجربے ہی ایسے ہوئے ہونے نہیں لیکن اے ہے کہ اپنے ناقص علم دے ناقص معلومات دے بے اقلی دے اطراف دے وچ اے عرض ہے کہ ظاہری طورت محسوس ہوندہ ہے کہ اپنی کوئی طاقت نہیں کوئی ایسی ایسی کوئی طاقت ہے بس لے کے چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی فضل ہی چھ رکھا ہے جیڑا محفوظ کر دی بس چلا رہی ہے الحمدللہ بے شک ہیں جی تے اچھا ہو گل پھر بیچی رہ گئی گل کے دے اوٹر پہ کہ اس تو بات نا گلام ارتضاء صاحب اتنا میرا پختہ یقین ہوں تے او والی کیفیت ہے کہ کوئی بندہ آکے چینوں چنا کر دے نا ہوتے تے گصہ تے وٹ چڑ دے کہ تُو کی پاگلا سی تے بے چکے ہیں اسی ہاتھ چے پڑیانے کے چیزیں تے تُو ہوتا انکار کرنے جیڑی چیزیں تھی ہاتھ چے پڑی یہ تُو ہوتا انکار کرنے پھر پاگلوں ہیں تُو تینوں پتہ ہی کا کرنیا ہے جاہلہ جی ہے ہونو والی اللہ دی قسم کیفیت ہے کی دسیت ہونا یہ گھل ہے ہوا یہ کہ خاصاں دی گھل آماں آگے کرنی نہیں مناسب مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی او نہیں سمجھ نہیں آن دی فیو وہ ویلا کر دے او فرینج ٹکراں مارے گا انہوں نے ہی ویڈوز تُو ساں دے چھڑی یہ او پاہیوں نے ٹکراں نہیں مارنے اور کی کرنیا نے بچارے نے او دی چیدو سمجھ چی نہیں آئی وہ تھے مارے گا ٹکراں ہوگے گا یہ گھلکیڑی ہوگئی ہے اسلام علیکم کومی دا ڈڈو ایک دن سمندر دا ڈڈو او تھے کومی دے بچاکے دیکھ گیا دو مہ دا پچ منادرہ شروع ہوگیا کومی دا ڈڈو کہندہ ہے ہاں بھائی کی تھو آئے ہیں اندہ میں سمندر چو آئے ہیں اندہ سمندر کی ڈاکو اڈائی تے او اندہ بڑا بڑا ہے تے او نا کومی دا ڈڈو نا کومی دیا دی بارا نو اتھلا کے کندہ ہے تے نو بڑا دے ہوئی نہیں سکتا اندہ پاگلا تے نو کی پتہ توں دے ہے کھو دا ڈڈو او اندہ تے تے کھو والا ڈڈو دے تے ہکینی نہیں کر رہے کیونکہ انہیں ویکینی سی ہے انہوں کی پتہ تھی بار دی دنگا کی انہیں او دی او دی بھی مجبوری سے اور یکیوں سے کھو دے چک کھولی سے انہوں پتہ ہی نہیں ہے ہے کی یہ معاملات کی انہیں تے اینڈ جی کو یہ کہ جیڈا ہوننا بچھونا مادیت ہے سینسے بس ہوتا کرا ناوی انجدہ سکول گیا تے سکول بھی انجدہ ٹیچر ملے تے ٹیچر بھی انجدے دوست ملے تے دوست بھی انجدے تے بس وہ پھر مجبور ہو گیا ہے نا وہ بچاری تے مجبوری سمجھ چوندی یہ شاہ جی میرے ایک دو سوال نہیں جی میں نا پڑھتا ہوں ساتھے پریمری تو بعد میڈل سکول سی ہو دے ویچن سی شیفٹ ہوئے میڈل آستے تھے اٹھے سانو ایک آرٹ یعنی آرٹ ٹیچر ڈرینگ ماسٹر صاحب او میرے زندگی دے پہلے میرے شیخ نے تے انہ دا بڑا منو اثرات مرتب ہوئے نا او نا باری سن تے ہے شاہ صاحب 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 لیکن آج جے تک کسے بندے نے نہیں سی کوئی جانا تے ہے شاہ صاحب صاحب لیکن آج جے تک کسے بندے نے نہیں سی کوئی جاندہ کہ وہ شاہ نے انہوں نے کسے نو دا سی نہیں سی ہے ایسا یزا جیسا او منو بھی پتا چلے بات چک کدرے جا کے نا جدو میں ہوں نا فارگو تحصیل ہو یا تے بات پتا چلے ہا سی ہوتے شاہ صاحب صاحب تے او نا تا کم ہے ان دا سی کہ جدو تسویر بنان دے ان دے سانا سی چونکہ وہ ڈرینگ ماسٹر سانو انہوں نے ہوں نا کام تے لے نہیں لے نا سی او پوری کلاس دے بچوں نا منو کھین دے سان ہے نا اے تسویر دے ہوتے نا کام جدو چیک کر لن دے سان کہن سی تے ہوتے کاتی مار دے نہیں اکھا اکھا جاڑی گا نا نا لکھا دے نہیں تے تے کان دے ویچ میرے نا انہوں نے کہنا ہے نا پتر ہے اے دے چنا جان پانی پہنی گی ہے بوتے بوتے ہے حرام ہے او منو او گلنانا او بڑی گا او بچہ بچپنا سی سا ڈا او نا کیا گلک ڈیوڈی کار رہنے او تو پھر نا ایک تسویر روحانیت جڑی جینا او دین پہ دین پھر ودی اگے گے اے کام رولہ ویچ ہے یہ کہ بچپن کی تو انو اگر کوئی ایسا ٹیچر نہیں ملیا کوئی روحانیت والا وہ اگلی زندگی تو اڈیوڈی پھر انجنی ہوئی جانی ہے تربیت بچپن تو انو دیئے شروع والدہ سن سا ڈے سید کرنے سا ڈا ماشاءاللہ تے بچپن تو ایسی اپنے والدین نو سومو سلا دا پہ بند بکیا وہ والدین نو ایڈی سختی کرنی سا ڈی نماز دے ہوتے ماں سا ڈی نے اہ اہوں ناجکل سردنگاں نے منو یاد اندے یقین منو ایسی کمبل لے کے لیے ٹیا ہو نا تے ہن جو اتو لا دے نا مبشر ہے چلو اٹھر نماز پڑھ کے آ چلو بے او پورا نام لیندن دے سن مبشر سا ہے نا مبشر سا ہے نا نمازہ ٹیم ہو گئی اے مبشر سا ہے نا نمازہ ٹیم ہو گئی اے بھی تربیت او بچپن تو ان دیئے مانو جدو تیبن دیو پہ خود گیمہ خیٹ دیئے پہی او ٹیک ٹاک دیو تے ہو ویڈیو منا دیئے پہی نچ دی ٹپ دیئے پہی او نچن ٹپنا لی دا جہاں بچہ وے ہو کیوں گو یارو کچھ بھی نہیں کچھ کی تصور کر دے ہو انہیں ہو ہوئی کر رہے ہیں نا اورل سیکس جائزہ بھائیو وہ پھر یہ ہوئی کرے گا اوروں نے کی کرنا دے حضور کاشف صاحب آئے نے اسلام علیکم وآلہ جی کاشف بھائی کاشف بھائی آئے نے کاشف بھائی مائک میوٹ کرو مائک تے کھولو اللہ لیو اے فیک آئی ڈی نہیں ہے جی انہوں لہا دیو دلے نہیں نہیں نا نہیں جب بڑی تشیر خواہدی تھی اللہ حضور 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 والا شاہ نے لڑک کادیانی نے حضور کیوں نہیں کی وجہ ہے کہ اے نا اے نا کادیانیاں دیں اپنیاں مرزے دیاں کتاباں کیا پڑیاں نہیں یا پھر انہوں نے عمل نہیں کر دے یعنی کہ کوئی جی پڑیا نا کچھ بھی نہیں پتا بس دنیا داری ٹوہی ہے جی دنیا داری ٹوہی ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا یہ او صرف انا چاسی ایک انہوں کینڈا امیرکا جرمنی انگلینڈ جہاں دے شوک سن او نا او جی تو چیز لب گئی نینا تے حالان کیا غلامی دی زندگی ہے اے جننے اوبر سیدھ بچارے گئے اے غلام نے بچارے غلامی دی ٹھوک رہاں کھان دے او انہوں نے کتے ہیں دی پانی انہوں نے بچارے ہیں دی او انہوں نے ملکاں نے انہوں سمجھ دیکھا کھانی کیا پڑا سیاں تو زیادہ عزت نہیں ہوں دی یقین جان لیکن او جڑا پولا پولا مسلمان سی او مجبوریاں تھا سو دیکھ آر دیا او بچارا پھر انہوں نے کہا چلو کوئی نہیں بال بچے آستے اپنے بہتر مستقبلہ سے پھر گیا ہو لیکن کہا دیا نہیں کی یہ او ایدے ویچ فخر محسوس کر رہے ہیں وہ انہوں نے نہیں میں اتیا آگے ہیں فاغل آجیے اے شاہ صاحب سارے جڑے مسلمان باریاں ملکاں چنے نا میرے سمید اے اس طرح ہی سمجھ لگو پھائی جس طرح کسے مرزائی یعودی دی برادتے چلے جاؤنا اسی جس طرح انہ دی برادتے ہونے ہیں نا بس اے ہی کیفیت تے کہ ایک غیر ملک ہے غیر نظام ہے تو اے جڑی پیسے دی دوڑ سی اسی جبندے آگے نے بار انہوں دو دو چار چار پائیں پائیں نسلہ ہو گئی ہیں نا تو انہوں بس وہ پھر فسے ہیں نا کہیں جا رہے ہیں اپنے بچے ہیں تو بہتر تربیت واسطے ہیں ایک ساڑے دوست نے یہ تھے پروفیسر نے ٹیچر وہ ویسے پی ایش ٹی ڈاکٹر نے وہ سعودی عربہ اپنے بچے چھوڑا ہے نہیں کہ دو چار سالوں تھے رہمان تو کچھ پاکستان لے کے جا رہے ہیں بس اینڈ نتیجہ ہی ہے جناب کے اپنے دین بچاؤ اپنے آپ نو بچاؤ لیکن دین دا کم بھی بارے ہیں ملکوں چھوڑا ہے لیکن جڑی ہو رہی ہیں نی فاشی جڑے فتنے ہیں نا بہت زیادہ ہیں اللہ تعالی بچا ہے فتنہ زیادہ ہے نا جی فتنہ زیادہ ہے فتنہ بہت زیادہ ہے انہوں نے عورت ذات کیسی یہ کہ بڑے بڑے ڈھول جانا جناب بڑے بڑے جنہ متکی پریدگار ہے ڈھول جائے گا جناب جتھے عورت پیش کر رہی ہے اپنا آپ کین جے بچے گا یارو بچارہ کین جے بچ پائے گا شراب این جے پانی مگران جڑو مل رہی ہے اوہ دے یار دوسی شراب بھی کین جے بچے گا بچارہ فتنہ جی یہ بس اللہ پاکی ہے گا نا جناب اللہ دی مشیعت ہے بس چلے ایسا آپ تا بے کٹو رہے دیکھو پھر کی بند ہیں انہ یوم آخرت دا انتظار کرو فیصلے تے ان آخرت چی انہیں انہیں سکھی کر سکنے انہوں کی پتا ہے اللہ دا نظام ہے اوہ دا کارخن ہے قدرت ہے اوہ چلا رہے ہیں انہوں پتا ہے میں نظام کینجی چلانے کنوں کتے رکھنے کدے کل کی کامل ہیں باستین جدائی صاحب جی اسلام علیکم فراز بھائی کیا آلہ ٹھیک ہو فراز بھائی اپنا مایک کھولو تے گل کرو مفتی صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب کیا آلہ ٹھیک 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 ہو شکر اللہ مفتی صاحب ہے گلتے تسان جڑی کیتی ہے نا بلکل جڑا سولہ آنے پھٹے واقعی آگئے مرتضیٰ بھائی میرے حیالے گلتے کیتی ہے جی ہاستہ عورتیں اسی لوگ جلے یورپاں چھے ہیں ہر بھائی آنے دین میں گل پکر دا یورپاں چھے ہیں ساڑھی دو میسٹیک آنے ایک اسی جلے زیادہ تر جلے ہیں یہ کوشش کرنے ہے کہ آن لائن تعلیم دلوائی گا تے اور بھی تھلے کوئی پیانٹرائی جلے اٹلی دے بیٹی آگئے دا اٹلی دے بیٹی آگئے دا اٹلی دے بیٹی آگئے دا آن لائن تے میرا ایک دوست ہے وہ دا چھوٹا جا بچہ چار کے پنچ سال دا اوہ انہوں آن لائن قرآن دے تعلیم دلوائی رہا سی تے اوہ تے یقین منو مرزنیاں نے قرآن پاک ایڈایٹا ہی بیٹی آگئے کی تھی اوہ ایتھے جی تعلیم دے رہے نے ایتھے ساڑھا ٹوٹل نظام میں مفتی صاحب چینج ہو گئی ہے نا اوہ سمجھ نہیں ہم دی بندہ کرے دا کرے کی کونو ماسوہ دیکین علماء اولیاء اللہ دے نالنا روونا دے نال ہو جاؤ جدو انہوں نے صحبت اختیار کرو گے نا اور اپنے بچے ہنویں انہوں نے صحبت دے ہو گے سب کو سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی مفتی صاحب آسان دے جڑا ہے نا تے مرزنیاں دے کیس کرنا ایتھے بارہ جنیاں سے صلاح کی تھی یہ ایتھے پانجی دسمبر مکاری کرسمس آرہی ہیں نا ڈ搭ی پاڑری پاڑری پاڑ جڈا مد ہے مینے ٹھے میں پاڑری پاڑ جدے ہوں میں دے کی کپی کٹی جی ہے تے اس کی کو سا ہونے پاڑی 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 مد ہے اوہ دے اوہ رونا می جہا کے جڈے اگر زبان میلو ہم دے میں جا کے صدی گال کرنے گی میں انہوں نے ایک داس کی اس الاسلام جڈے شرابی ہیں پوائنٹ ایتو میں چوب کی اگو جڑا مرزے دینے کتاب باندھے آسان جڑا داس باران ورکے جڑے نے آسان ٹیالیم چھے ٹرانسلیٹ کرا کہ پاکسانی امبیسیٹ ہو رہے ہیں اچھا وہ ایک آلون دیئے کہ آپ نے مشن تو جدو اوپن کر دیئے نا مشن ابن پھر مشن sem nie رہن رہند ہے اور پھر اوŋ گاپو جان دیئے تیجے میشن ان دینے نا سی کرٹ سندینے Smart theraq رہا کے اندر خانے کیتا جان دے تیجے میشن ان دینے نا اوlud regulے سندینے polsklyn سندینے تو فرسی کرٹ رہا کے اندر خانے کیتا جاندے ہمتونسسری مہت emeritus ٹیالی کا تو ہمائے؟ سنن quiénوٹ دیئے ستھانی مہت Both fat انہوں سوائے گاپ تو اور کجھ نہیں ہوئے گا کہ وہ گاپ ماری یہ بہلکل وہ اے ہوئے کہ عملی طورتے جو کرنے دا کوئی رات دے ہو نا تو وہ تفہ دسیاں بھی نہیں جاندہ وہ کرتے درتے جنے پیسے پردار اندنے پتہ ہی نہیں کسے نو چل دا ہو یا کیسی کر کون کی ہے مفتی صاحب ہوں میں جواب دیا جی جی مفتی صاحب ہویا اس طرح ہے نا پیچھے جے اسی لڑے سا تھی کہ تو ہمیں شاید پتا ہے مرتضی آنکل نو پتا ہے ابیبہ نو پتا ہے نا دعا نو پتا ہے اسی مرزنیاں دے کار جا کے جڑا لڑکی آئے ساتھ ہیں انہا اوز بیس کے کیس کی ایسا دیتے ساتھا چنگا کیتے ہیں انہوں نے بھی تسی کیوں کار جا کے لڑکی آئے ہیں مفتی صاحب گال دست ہو ان تسی بھی جڑا ساتھوں اپنے کار دے فوجی نارا مارو اے آئے ہیں آئے ہیں مرزنیاں نے اپنا مزاروڑا بنائی ہے ایسے مرزنیاں نے اپنا مزاروڑا بنائی ہے وہ تھے گئے ہیں مرزنیاں نے فوٹو لگی سے مہرے ہمیں ہوت رہا ہے کہ کیا یہ لفظ نکلے لے میں نے ایک پتے دے پتر دی فوٹو کتھ لائی جی وہاں مفتی صاحب صاحب جڑانا پندہ شروع کر رکھ لیا ہے بات شہی جنہیں جو یہی سانساں ہی گیتا ہے یہ کہ گلتی ہونا دے سی پیلا آچھو کیا سی ریکارڈنگ چاہاں آگیا سی تیاسی دے بار آگیا تو انہاں کیس کیتے ہیں جی پاکستان میں جڑانا یہ نئی سانساں دین لے تھے بھی مفتی صاحب کر لیا ہے کوئی ایویڈنس ہے کہ یہ گلت نہیں تسیح کرو آج یہ دو انج کر کے اوپن ہر چیز لیا ہو گئے تو فیر انہوں نے کیس سے کرنے نہیں کیس سے کھنے نہیں مفتی صاحب کر لیا ہے کوئی نیٹینشن ہے اگر یارہ سال نہیں گئے جو دو سال اور نہ گئے تو کوئی نیٹینشن ہو اگر آپ نے اپنی مفتی صاحب کی رانا چارے نے کہ ایسا یہ گلنا اوپن نہیں کری دی ہیں جی فراز بھائی اسلام علیکم فراز بھائی اپنی عمر کتنی ہے توڑی میری عمر ہو گئی پینتی سال پینتی سال ماشاءاللہ انہوں نے بڑے ہو گئے ہو عرض ہے کہ تو ساں ایک ماشاءاللہ ایک اچھی کوشش کر رہے ہو اور تو انہوں تیانو ہے اس پاس ہے گو کے وجہ وہ لڑائی چگڑا بنی ہے پہلے بھی ایک دو دفعہ نا توڑی یہ علی قل سنی ہے نا بہرحال اوہ اس طرح ہے کہ اوہ ایک وجہ بنی ہے اور توڑے اندر تحریک پیدا ہوئی ہے کہ اسی کچھ مرزہیاں دے باریچ سیاسی طور تے ویجڑے ہوتے انہوں دے حالات دے انہوں دے باریچ کچھ کریے ٹھیک ہو گیا مائک ذرا میوٹ کرنا اے لالا جی اچھا اوہ کچھ کریے ہونہ اوجری چیز ہے نا اوہ تو ساں کھولنی نہیں جو کچھ بھی تو ساں کرنا ہے کر دے جانا ہے ایمیل ہاں دا سسٹم ہے ملاقات ہاں دا سسٹم ہے آپ نے کٹھے بندے کرنے دا سسٹم ہے لیکن کرنا جذبات ہی نہیں ہے جذبات ہی جھلے آوگے میں مفتی صاحب تشریف فرمان اے گلہ اوہی گل ہے پھر خالی ڈبے آلی گل پر شاہ صاحب جس طرح کیتی ہے گلہ تے سنچ کوئی نہیں لیکن ہے کہ ہمیں کھڑکتے جا رہے ہیں عرض ہے میرا پراہ کہ میں عرض کرنا ہونا کہ حالات وقت تے جگہ اس دے تبدیل ہون تبلیغ دا تریقہ کار وی بدل دا رہن دا ہے جڑ آج کل آج سو پنجی سال پہلے تینتی دا سالہ ٹائم سی اس دے تبلیغ اور جی سی گو کی اساس اوہی نے بنیاد اوہی یہ جو رسول اللہ نے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ نے سکھایا ہے بنیاد اوہی نے ماحول تے تریقہ کار بدل دا رہن دا ہے ہر تریقے نل جس طرح کسے دا فہم دے کے کسی نو دیکھ کے بزرگ کہن دے نا پہ لکھائی چھو اوہ لکھائی لکھو جس نو لکھ رہے ہو اس نی سمجھے چاہ جوے تو سا کے لکھ رہے ہو انتو سا میں نو خط لکھنا ہے تے ساری جناب فارسی نے تے انگریزی نے تے پتہ نہیں کڑے کڑے بڑے لفظ بڑے میری تے سمجھے چی نہیں ہونے عرض اے ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تے ایسے اچھے طریقے نل خاموشی نل کرنا ہے انہوں پاکستان جو ٹوٹلی اور ماحول ہے اسی یہ دیکھے ہیں سوشل میڈیا تے پہ جڑے پاکستان تو پرا جوائن اندیسن نا انجی کر دیں گے انجی کر دیں گے مار دیں گے تان دیں گے فلان کر دیں گے اسی باہر نا تسی بھی باہر ہو اتھے تھا مالتے ہیں تسی دیکھ لیا ہونے ہونے بزرگ جڑے نے ٹیلوی انتے بیٹھے نے یا یوٹیوب تے بیٹھے نے یا اسے طرح سوشل میڈیا تے بیٹھے نے جس جگہ موجود ہونے ویسے بھی قرآنی حکم ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سکھایا حکم ہے کہ اچھے طریقے نا گل پہنچائی جائے اچھے طریقے نا کیتی جائے تاکہ اگلے نو سمجھے یا سمجھایا جائے کہ اگر میں حاکتے ہیں اور میں ہیں حاکتے قرآن حد سنت دے مطابق اللہ تعالیٰ میں نو ہی ایمان دے خاتم دوے تے جس لئے میں گل کرنے ہوں میرے تو نسے نا جب تک کہ کوئی ایسی یا سری گل نہیں کردہ کہ جڑی انتہائی ایسی ہوئے کہ جڑی گستاخید زمرے چاندی ہوئے اس نو پھر ٹھوکیا بجایا جاندہ ہے اس تو علاوہ تبلیغ دین ہے جس لئے دس سال دا موہدہ ہویا کوفار نہ لے تو وہ شکر کیتا ہو نا کہہ جنابی بظاہر تے بڑی ہیں یہ کمزوریاں نظر آرہی ہیں موہدے چھے تے کہہ جنابی سنو پیس دا ٹائم مل گیا آمن دا ٹائم مل گیا اسی اپنی تبلیغ بہتر طریقے نل کر سکنے آمن دے ویچے تے کسی نو سمجھاؤ بجاؤ گے نساؤ گے پجاؤ گے گالی گلوچ کرو گے تے لوگ نسڑ گے تے نسیا بندہ کس طرح توڑی گل سمجھے گا سنے گا تے اچھے طریقے نل ترتیب دندے جاؤ تے اگر کوئی نیک کام کر رہے ہو ایسا ترتیب دے رہے ہو تے دشمن جڑا ہے تو اڈے سجے کھبے توڑا پراہ توڑا دشمن ہے اے دیکھ لو تو اڈی آئی ڈی تے بیٹھا ہوئے گا نیچے ہی لیکن تُسی جنابہ اپنے آپ نے کھول کے دس رہے ہو کھولنا نہیں ہے جی معذرت میں بڑی لمبی گل کرتی جی اچھا گنام بھائی تو انو شاید علم ہوئے گا تُسی میرے گیا صاحب کا کرتو تاں تُو واقف ہی ہوگے اچھا میں بھی یہ نا بڑا چیزیں ہوں دا تھا بسم اللہ اچھا بڑے پوٹھے پوٹھے کام کیتے ہیں وہ آجی یاد ہوں دیاں نہیں گلنا اچھا انو نا زمانے نے سکھایا ہے کیا انجھ کرو تُسی اسے ہو تو بیروی اسڑ دیو تے میں او دو نا توڑا اے نکاہ دا اس ویل اچھا میں نا کی کرنا کوئی بندہ نما نما میرے آتھا تھے مسلمان ہونا نا میں اگلے دن روڑا پا دینا او میں کہا او میں افلاڈ وزلوار کر لیا جے ہونو دے نا سائیڈ افیکٹ آنے شروع ہے کار دینگا نے کی کرنا بندے دا چونکہ میں نام لے کے دا دے نا او دا کار ڈریس یہ وہ کہ وہی فلام ہو لکھ دا ہے تے او دی او انہ نے پھر راوٹے کرنے ہو دے نال او جناب دو چار دن بعد پھر انہیں احمدی ہویا ہونا او میں ہے کہ یارے کی بند ہے پھر پھر انہ سمجھ آئی کہ تو کم گلد کر رہی ہیں کم ہوندے انڈرگرونڈ جو کیتا جا انڈرگرونڈ او سن لے کہ نا بھائی میرے قدی میرے مو سنیا ہے جی میں انہیں نو مسلمان کر لے بھائی حکمت عملی مومن کا گم شدہ خزانہ ہے اسانو اصل چھو انہیں نمبر ٹنگی ہے سی نمبر ٹنگی ہے بھائی میں میں انجوا تھے میں بھائی اصل چھو کرنے ہی تک کرنا تو جا کے جو گرجتے ہیں وہ برس سے نہیں اندرگھانے کرو جو کری جانا ہے دشمن تو اڈا بڑا ہے بھی یہ انہیں تو اڈے تو اڈے مشن ہاں 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 تساہاں مشن سوچنا ہے تو انہیں کوئی اور کوئی کر دینا ہے انہیں پنجاد دیواران لیا کے کھڑیاں کر دینا ہے انہوں کے اندرنے مشن تو وڑ گیا اے مشن وڑ گیا جی شاہ صاحب عرض ہے کہ اگلے دن ارزیار رسول امینی بھائی کہہ رسول اللہ خوش رکھے نے اگر دو پر آ ساڑے رابتج نے نہ مر جائی تو دوسرے پر آنو پتا نہیں ہونے لگا کہ تیرا وڈا یا چھوٹا پر آ میر نل رابتج ہے اے ترتیب ہے بس نمی آئی ڈی آئی جی خوش ایم 03 جی مائک آن میٹ کرو بولو اے آشم 03 اے اپنا ہیے مسلمان ہے اے اپنا ہاشم اے اے میں دا پتر ہے ہون جڑا ہے نمی چھیک میندیو ہے نمی اسپین آیا ہے آشم بول آئی تے سارے جڑا ہے اپنا پر آنے اے اے الو اپنا بھی بھائی مارخور بھائی نل پہلے گل نہیں ہو یہ گرتوہ ڈیو یہ تے ٹھیک ہے نل لیل وہ اسلام دعا بنا کرتا ہے مارخور بھائی ٹائم اہت ہوتے آج ہو اوہی اوہ جی اوہی گلام ارطا بھائی اچھا ماذر جی میں ٹھیک کو چھے شایدی میرے سوال سن تیما بنیگان ہے نا اسن تیما بنیگان ہے نا آج جو زیا بھائی نے جو کاروائی کیتی ہے نا مبارک بھائی یا مرتضیٰ بھائی نے بھی دیتی کہ کوئی سمجھ نہیں آئی منو کیی ہویا یا دی ایکسپوز کیتے نہیں بنت مریم تی برادتے آج انہاں نے انہوں نے ایکسپوز کیتا ہے نا وہ مسلسل ایک ہی گال کری جا رہے سن اور معنو ذب اللہ وہ کہنے کے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک اپنا کوئی حکم تبدیل نہیں کیتا ٹھیک ہے تمام انبیاء تھے جو کچھ اللہ نے نازل کیتا ریکارڈنگ کیتی ہو یہ زیا بھائی نے سرائی ہوئی سی اگر اللہ نے اپنے احکامات تبدیل نہیں کیتے تو حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد ویچ پہن پرادہ نکاح ہویا سی ٹھیک ہے وہ حکم بھی چینج ہو گیا پہلی گل دوسری گل ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا سی وہ تھے قرآن پاکش فرکان دا لفظ استعمال ہویا اور فرکان دا لفظ تو انہوں پتا ہے اللہ دے ہر حکم لئے استعمال ہوتا ہے اللہ نے اپنی ہر کتاب نو فرکان کیا ہے جو اپنی اصل حالتی جو موجود ہوئے اتھے میں ایس سوال بھی کیتا کہ اگر ایک ٹھیک ہے اللہ نے اپنے حکمات چینج نہیں کیتے شریعت موسوی دے ویچ دو سکیاں پینا دے پینا دے ڈال ڈکا جائز سی جبکہ ساڑی شریعت محمدی دے ویچ ایس دے پابندی ہے ٹھیک ہے ایس گلتے ذرا تسی روشنی پاؤ کے اے دو ایس طرح دے ہور بھی بہت سارے پوائنٹ نے کیا ایسی پوائنٹ دی حوالے نال اسی کہہ سک رہے ہیں کہ اللہ تعالی وقت گزرنے نال انسان دے انسان دے پیدا کیتا ہویا شر جو شیطانیت سامنے کر دے اللہ اپنے احکامات لو تبدیل کر دے ہاں اللہ پاک تے قادر مطلق کے جو مرضی کرے کسے مخلوق لو کی مسئلہ ہے جو مرضی کرے اللہ دے نہیں ایسی کوئی قدگن لاسکتے تو ایک کی تعدہ کیوں کی تھا اللہ نے ایسی کوئی مجبور نہیں کر سکتے اللہ مجبور نہیں ہے اللہ بے نیازے اللہ سامد بے نیازے ہاں وہ ساڑیاں پرواؤں نہیں کر دا نائیوں نے ساڑے کے دے ساڑی اکل اکل دا خالے کو خود دے ساڑیاں کہ جن جسی سوچنا ہے تو انہیں وہ کرنا ہے یا سی انہوں مجبور کر یہ تو اینج کیوں نہیں کیتا تو اینج کیوں نہیں کیتا تو یہ تو اینج کر اسی مشورے دے نہیں اللہ نو رہی بات ہے کہ کچھ بدیہیات نے جڑی روزے روشن دی طرح ایان ہے لو جی قرآن جڑا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل نہیں بہتا فلانتے ہوئے ہیں وہ بے وکوف انسان چودہ سو سال تو زیادہ عرصہ ہو گئے ہیں آئی تک جڑے بندے نے کوئی اگلہ کہی نہیں کہ تو اہمی بیچے کوٹ کہلو نوی شروع لی اللہ سول لو کچھ بدیہیات نگانے روزے روشن دی طرح ایان نگانے شاہ صاحب گالے ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ دے تمام صحیفے چکے ویکلو تمام اگر موجود ہون اور اللہ دیں چار وڑیوں کتابہ نے جو اللہ نے نازل کی تیا نے بند انہوں انسان دوتے اگر انہوں چکے ویکلو تو بنیادی ماخذ اللہ دی وحدانیت توحید مسلسل بغیر کسی تزلزل دے قائم و دائم ہے اس نے اللہ نے کسی قسم دا کوئی بھی جڑے ادھے وچ تبدیلی نہ کیتی ہے نہ کرے گا وہ ساڑا بھی ایمان ہے لیکن اے کہنا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہو گئی اور ساڑا ادھے تے ایمان ہے یہ ہو ہے وہ ہے پہلی تک اللہ وہ ہے نا قرآن قرآن پاک ایک مسلم حقیقت ہے جڑی چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ السلام تے نازل ہوئی ٹھیک ہے ترہی سال دا پورا عرصہ موجود ہے اور تاریخ گواہ ہے اچھا انہوں نے اے پوائنٹ بھی پھڑے آ او کہندین جی کہ قرآن پاک جڑا لکھیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے ہتھی لکھیا ہے کہ او لکھنا جس وقت پہلی وہی آئی ہے اس توبات اللہ نے انہوں نے لکھنا سکھا دیتا اور اے نوزبیلہ او کاتبینے وہی اونا دی حیثیت تو انکاری نے دو جی کال آمیر لزیر بھائی بھی ہو تھے موجود سن انہوں نے کیا جی کہ قرآن پاک پہلی باری جب دن لکھیا گیا سی آراب دے بغیر سی اونا نے پھڑ لیا او کہہ دے جی کہ اے فتنہ ہے قرآن پاک دے اندر تبدیلی تبدیلی کرن لئی انہوں آراب دے بغیر لکھ دیتا ہے جبکہ تو انہوں پتہ ہے جڑے عربی ملک نے او او تھے قرآن پاک عربیاں لئی جڑا ہوندہ ہے اور آراب دے بغیر ہوندہ ہے او ساڑے عجمیاں لئی لکھیا گیا سی خلفہ راشدید دے دور ویچ آراب دے لکھ کے تاکہ کوئی غلطی دا گمان نہ روے او دنیا دے مختلف کونیاں ویچ پیجیا گیا اور او تھے قرآن دے تعلیم شروع ہوئی ایسے گلتے ہوئی انہوں نے پھڑیا سی کہ ماذا اللہ ہے جو آراب دے بغیر جو قرآن پاک ہے ایس ایدہ مطلب ہے کہ جڑے لوک نے قرآن دے اندر تحریف کرنا چاہتے ہیں جس دی وجہ نال آراب غیر کیتیاں گئی انہیں کوئی اترازات کرنا لیتے ہیں حضور دے دور دے ویچویسن ملہدین ملاہدہ بڑی دیر دے ٹور دے اندر پیسے لیکن اینا دی تداد بڑی کٹ جی رہی ہے آٹیچ نمک دے برابر کوئی نا نو دے کارچ کوئی نی سندا دے اینا دی اسی سنن نہیں ہے اسلام علیکم مشاہ یہ گتوڑا لانا ہے گنا پراپو کرنا پیسی فورٹی نائن دینا برار دے ہوتے وہ کہا اندر پیسن ہوتے کہ مفتی صاحب کل اے پوچھو کہ اللہ پاک ہر چیز دے قادر نہیں ہے اندی کوئی گال کر دے بھی ہم توڑے تھوڑا نا لیا کی کوئی بات نہیں کرم دیو کرم دیو پونکی جان دے بدنام ہوں گے کیا نام بھی نہ ہوگا وہ مشہوری کر دینے پر ساڈی کرم دیو ساڈی مشہوری ہو رہی ہے پونکی جان دے و کتے بلے پونک دے دے رہا دیدو ہوا ہوا چل دیں گے نا کتے پونک دے نا کوئی ٹینشن کہنا سی تو آپ ہی جا کے پوچھنا میں تیرا نوکر لگا میں جا کے پوچھا ہمت ہے نا امت ہے نا امت ہے تیرا ٹین آئین تیرا جی مطا ہے تیر براد سون رہے ہیں نا تیر جی مطا ہے تیر آگا سون لے تیر پوچھ لے موسیقی 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 کیا میں اب مکرے گا پورٹی نائن لانتی ملاؤں نا ہوتے گلام ارطا پھائی جی اسلام علیکم اچھا گلد ہے بھے چلو خور کو جنہیں مالکان دی نظر دے ویچ آن دا کٹا زبردہ ذریعہ نہیں ہے کہ اوہ اندہ نا اندہ جے کر یار دے نادا ملے مینا چولی پالیے پچھے سٹیے نا جے کر یار دے نادی ملے سولی چوٹا لیلے پچھے ہٹیے نا جے میرا سونا دکھوچ رازی تے سکھانوں میں چلے ڈاوا میں کہ چلی یار کوئی گل نہیں تے سانو آج اگر کوئی گالی بھی دندہ ہے پہ چلے یار کوئی گل نہیں تے سانو آج اگر کوئی گالی بھی دندہ ہے پہ آج دھندہ حضور دے نا دی پیا ہے سانو آج اگر کوئی گالی بھی دندہ ہے بہترین ذریع ہے مالکہ نو پتا چل گیا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے چاہی جو بڑا پہ دانس ہو گیا ہے کتے انگر لائی کر دو کرانی جے مردود دی تے ابدالقادر کے کتے تسی کرانے دے ہو جو ٹھوٹے چاہی جو ٹھوٹے لڑواتے چھڑے آپ پس چی کوئی جا دے پہ اکٹروں پرانی جر کھڑی بھی نا بڑا مدان دے میں پہ آج دے ہی جو ٹھوٹے نائن نو گالا کڑ دے پہ آو زکریہ زکریہ رو گالا کڑ دے پہ آو میر میر سلیم میر سلیم نو پہ گئنے تلت تلت پہ گیا ساہی پہ آج دے ہی جو ٹھوٹے نو پہ رہے ایدنا چاہ سوندھیے پہ اللہ دی کس پہ ایدنا چاہ سوڑے پہ آج دے پہ آج دے پہ آج دے اوشا صاحب زکریہ جڑا ہے نا زکریہ وہ کہنے میں اٹھ میں انہیں ہوگے نے صبر کیتا ہے تے انہا دوسرے ہاں سلیم میرے جیڑے سالاپنوں جانے آپ نے کشمیری ناسر بھٹ تے نیہا ہے اپنا نزید پہ انو یا کردی اپنا نزید پہ انو یا کردی کشمیری نی کہہ رہا ہے سرم مردہ ہی کہہ رہا ہے نے گالتا سنو نا مرزین کے لیے کون بھٹے بھٹ کون ہے ناصر ہے ناصر بھٹے جب نہیں ہونا ہے یار بچو گمراہ ویتے آنے نا خیرے سنتے لو نا وہ کہنے دا پہ آیا زکریہ کرنل ڈاکٹر زکریہ جس طرح بیروپیہ جائے کدی کہنے میں کرنے لگا دی کی اچھا وہ کہنے آٹھ مہینے ہوگے انہیں برداشت کر دیں اور ساری برداشت جواب دے دے کہ یہ انہا اپنیاں عورتان تے ذریعے فون کروائے نہیں کہ فلانے فلانے نے کہو انہیں براداں تے نا جان اے سلیم میروں انہیں تے ناصر بھٹ پرانے اچھا میں نو توڑے کرنل تو یاد ہے میں کہنے دا بڑیرہ جڑا سی جرنل بن گیا سی تینہ سے کرنل بننا کڑا مشکل ہے اچھا تے وہ گل آئے بھے کار دیں ڈگریانے نا دیں گا جتھو مردی لے لے میر سلیم ہے نا جو مراسی جے وائی میر آلم مراسی گا دیں گا مختلف قسم آنے کئی قریشی کہلان دے کئی میر آلم کہلان دے اے میر آلم جے مراسی جے یاد رکھا جے چاہ جی مراسی نہیں کہنا منو مراسی گا نے کھلا گا لیا وہ کہنے لے تو بادہ نو مراسی نہیں کہنا نو مرزا ہی کہنا بڑی پیچان ہے اچھا وہ گلنہ اسے ترے کر دا ہے جیسا کوئی سٹیج ایکٹر نہیں ہوں دا ناظر بھی تے ہو بھی اجازت ہے شاہ صاحب دو آڑیاں دعا ہوں آنچہ اللہ سلام علیہ وسلم میں بھی چلنا یار تو آڑیاں آلی جیسی بھی جانا ہے چھنگا بھی بھائی اللہ دے والے سارے ہیں پائیانوں جی اللہ دے والے بھائی اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم عبدالقادر دی جی اسامہ بھائی تشریف اللہ دی بھائی کیا حال شاہل ہے ٹھیک ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ابھی بھائی اسلام علیکم میں میں ہوں جا رہے ہیں ماں